موسیقی 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 کہ جب ہم امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہماری جو چیزیں ہیں جینز کے حالے سے ایکسپورٹ بھی دے جینز کا یہ کارٹن پینٹس کی طرح ہے جس کا لفظ جو ہے وہ جیون سیلر سے نکلا تھا اور اب بھی جو ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جینز جو ہے وہ عام ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پہن رہا ہوتا ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ عام شخص بھی ایک جو ہے وہ بھی جینز پہن کے گھمتے ہیں یہ زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جیسا جو ویدر ہے جو ریجن ہے وہاں پر ڈسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس ویدر کے حساب سے جینز بڑا زبادہ زیادہ جلدی گندہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ڈسٹ کو بھی اپنے جو ہے وہ زیادہ شو نہیں کرتا تو آپ رف این ٹف جو چیزیں اس کے لیے بڑا زبادہ زیادہ جو ہے وہ جینز ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی جو فیشن کے حوالے سے دیکھا جا تو ہم ایک نام ضرور لیں گے نپولین بونا پاتھ اچھا اس نے بڑا اچھا ایک فیشن نکالا تھا اس کا فیشن نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے سولجر سے نا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے ناک کو جو ہے وہ پہنچے آسین کے ساتھ تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پر بٹنز لگوا دیئے جو اب فیشن میں بھی آ گیا جو بعد ہے فیشن میں بھی آ بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ تاکہ ناک نہ سولجر جو ہیں وہ پہنچ سکے تو یہ بھی ایک فیشن کا ایک حصہ ہی ہے دیکھے فیشن کس کس طرح سے آئے ہوتے ہیں اگر ہم بیک گراؤن میں جائیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس کس طرح سے فیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اسپیشلی پھولوں کے ہار کے ساتھ ساتھ پیسوں کے ہار کا بڑا رواج اور ابھی بھی ہے یہ رواج اور یہ پہچان بھی آ جاتی ہے کہ ہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے لیجن میں ہوں گے تو پیسوں کے ہار ضرور پینائے جائیں گے تو یہ ایک وہ بھی ایک طریقہ ہے اچھا ہم جب دیکھتے ہیں کہ پریٹس کی بات آتی تو اسی طرح پریٹس جو ہیں مطلب پریٹس جو آم جو پہننے والے ہوتے ہیں جو ریڈی میڈ ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی اور سستی پرائس میں بھی مل جاتے ہیں اس کا بھی بریواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسا ایسا آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے فالو بھی کرنے لگے ریڈی میڈ لینے بھی لگے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی رجحان کیونکہ خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی سٹائل کی چیز پہنے یا اپنی فٹس کی چیز پہنے تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ریڈی میڈ کے علاوہ وہ میڈ ٹو آرڈ بنا رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے بھی بڑا اچھے کانٹریبوشن ہم کہیں گے ڈیزائنرز کی اور لونز بغیرہ کی ہے کہ وہ انسٹچ جوڑے جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں جس سے ایزیلی جو ہے وہ اپنی مرضی کا ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنے فٹس کے حساب سے وہ بنا بھی سکتے ہیں اور اسپیشلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک عادت سی ہے ایک عادت ہے وہ نہیں چینج ہو پاتی ہے اچھا اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ہم آن لین شاپنگ کو دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کانٹریبویر کر رہا ہے اسپیشلی یہ وہ ڈاٹ کون کہ انہوں نے انٹریڈیوز کر آئے ریڈی میڈ چیزوں کو بھی اور ساتھ میں انسٹیچ پی جو پریکٹ ہے وہ بھی ان کے انٹریڈیوز ہے اور ساتھ میں انسٹیچ پی ہے تاکہ جو لوگ اس وقت جو اپنی سہولت کے ساپ سے جو چاہتے ہیں وہ وہ ضرور لے سکیں اچھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری اور چیزیں اگر ہم آل آور دے ورلڈ کی طرف بھی جائیں تو ہم آئے دیکھیں پیئر کارڈن جو ہے انہوں نے پی آئے کا یونیفارم بھی ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بڑا لیبل جرس نے پی آئے کے لیے بھی ڈیزائن کیا ہے یونیفارم اچھا اور پاکستان میں جتنی شوٹنگ سو ہیں اس میں سلویسٹر سٹرن کی ریمبو 3 جو ہے وہ پاکستان میں وہ بھی شوٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح ہی جو ہے نیڈلز میر آور آف اینیمل بون فورسٹ اپیرد اباؤ تھرٹی تھاوزن ایرز اگو اچھا یہ بھی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ منز شرٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ بٹنز اور بٹنز بغیرہ ہوتے ہیں اور جو ویمن ان کے بھی بٹنز بغیرہ یوز کی جاتے ہیں اچھا آئی لائنر کا بڑا ایک وہ رواد جو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یہ ہے ٹوٹان کمان ٹوم یہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں جو ہے یہ دسکاور ہوا تھا کینگ ٹوٹان کمان جو ہے اس نے آئی لائنر ان کے دور کی دریافت ہے اور بیسے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اور بھی پرانے دور پر اگر جایا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ وہ بلیک بلیک یوز کرتے تھے لیکن آئی لائنر اسپیشلی جو ہے جو اس کے بعد ایک جو ڈسکاوری ہوئی وہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں ہوئی اچھا یہ وہ ڈاٹ کام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو یہ ڈاٹ کام میں آپ جو ہے خرید سکتے ہیں دیکھیں ایکسسوریز بھی یہاں پر اسپک موجود ہیں ابھی ہم ایکسسوریز والا سین بھی کریں گے اپنے گیس کے ساتھ کہ دیکھیں گے کونس ایکسوریز بہت اچھی ہیں کونسی جیولری جو ہے وہ بہت اچھی ہے آؤٹفٹ کے ساتھ پہنی جا سکتی ہیں آپ کے ہمیشہ ایک مکمل لک ہونا چاہیے فیشن کے حوالے سے آپ نے مکمل اپنا لوگ ضرور رکھیں آپ کو رنگز بھی پہنیں پریسل بھی ہونا چاہیے اچھا ایک اچھی سکپ کرنی چاہیے جیسے اگر ایرنگز پہنی ہیں تو آپ نے سکپ کر لینا چلیے نیکلس کو آپ سکپ کر لیں یا آپ نے نیکلس پہنا ہے تو ایرنگز کو سکپ کر لیں ہائی نیکس پہ کیا چیز اچھی لگتے ہیں ہائی نیکس پہ بہت بڑے بڑے ٹاپس بغیرہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں چھوٹے 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 چ نہیں ہوتی ہیں ثوٹے سے ایک کلوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے چھوٹی جیولری جو ہے وہ بھی اچھی لگے گی تو اسی طرح اچھا اچھا انا ایرنگز زن کی بہت زیادہ ہوتی ہے ان پر بہت زیادہ جیلری نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہلکی دل کی جلری بھی چل جاتی ہے اور اگر کسی نے بہت سمپل سا کچھ پہنا رہا ہے تو اس میں ایرنگز دل میں بھی پہن لیتے ہیں بازنوں کو سونا زیادہ پیننے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو ان کا جیانہ فٹت ان کا سمپل ہوگا اتنا ان کا جو جو ہے وہ زیادہ انہینس بھی ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ کے حوالے سے بھی کہ یہ وہ جو ہے اس پہ آپ بہت ساری چیزیں جو آپ خرید سکتے ہیں اچھا سیون ڈیز ان کی ریٹرن پولیسی بھی ہے اور کوئی بھی سوال آپ سے نہیں کہہ کیوں آپ نے ریٹرن کر دیا ہے ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کا سائز کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے کبھی آپ کا جو ہے کلر نہیں پسند آ رہا ہوتا کبھی آپ جو ہے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھ ساپس کر سکتے ہیں آہ ریٹرن پولیسی ان کی جو ہے یہ والی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ وہ ڈاٹ کام جو ہے وہ اب لان کی کلیکشن سے ابھی میں نے بتایا کہ ہم سیلیبریشن بھی اس وقت یہ جاری ہے اور یہ سپرنگ سامر 2017 کلیکشن ہے اور اس میں برینڈز میں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہیں گل احمد ہے سانہ سفیناز ہے سفائر ہے الکرم ہے اور بہت سارے برینڈز لیکن جو جو آ رہے ہیں برینڈز ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گل احمد جو ہے وہ آپ کو بائیس فیوری سے ج جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا الکرم کی جو لانچ ہے وہ 23rd سے ہو چکی ہے اور اوریجن اند ترز جو ہے وہ بھی لانچ جو ہے 24th کو ہو گیا ہے اور سفائر اور جنہیں جمشید جو ہے وہ 3rd مارچ کو آئیں گے سانہ سفیناز جو ہے وہ 4th مارچ کو لانچ ہوگا اور یہ سب آپ کو ملیں گے یہوڈاٹ کام سے www.یوڈاٹ کام اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنے آپ کو تینشن فری کر لیں جائیں سکون سے جائیں اور خریب کا لے کر آئیں آپ اپنی مزید خرید لیں آپ ہمیں مرضی کی چیزیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ویب سائٹ بے چیک کرنا ہوگا پھر پسند کی آپ کو چیز کو چیک کرنا ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ سارے برانڈ جو ہیں یہ آپ کو یہ وہ ڈاٹ کام سے مل رہے ہیں نہ اچھا اوکے نہ دھکے پڑیں گے نہ کچھ ہوگا آرام سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں چیزیں اچھا اب ہم ٹی سی ایس حاضر کے سیگمنٹ میں بھی ابھی ابھی ہی آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اچھا یہ بھی ہے ایک اور چیز رہ گی ہے اچھا اور ٹی سی حاضر صرف لہور کیلئے لہور والے کال کرنا شروع کر دیں اور کیونکہ کراچیوانوں کو بہت گفٹ مل چکے ہیں اس لئے ہم تھوڑا بہت جانا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سمجھا کریں آپ لوگ بھی اچھا بھی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ون ٹوینی منٹس میں آپ کو جو ہے آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی رہوں گی بہت ساری اور بھی باتیں اچھا آپ ڈیل آف دا شو پہلے بتا دیں ٹھیک ہے ڈیل آف دا شو جو ہے وہ ہے سلک ہیر تھریڈر اور یہ بڑا زبردست ہے یہ آرام سے آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تھریڈنگ کر سکتے ہیں اس کو مشینہ بڑی زبردست ہے سیونٹی تھری پرسنٹ آف رو ہو ہو زبردست یہ تھی نائنٹین ہنڈرین نائنٹی نائن روپیز کی آف فائیف فورٹی نائن روپیز کی یہ ہو گئی ہے اور آپ کو یہ مل سکتی ہے بہت سانی ہمارے شو کے دوران سیونٹی تھری پرسنٹ آف پر بہت ہی سستی ہوئی ہے تو خواتین و حضرات پلیز آپ لوگ سن لیں اور جلدی سے اس کو منگوا لیں اچھا اور ساتھ ہی ہم چلیں پھر ابھی اس کی طرف ٹی سی ایس حاضر کی طرف جائیں آرائی چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ٹی سی ایس حاضر کی طرف چلیں گے اور ہمارے ساتھ جو کالر ہوں گے وہ ہوں گے لہور والے کالر جی لہور والے چلی لی آپ کال کیجئے گا اور یہاں پر ہمارے پاس دو ہیں چیزیں ایک ہے ٹیلی مال کا فٹنس کامبو ہات بیلٹ اور اسکیپنگ روپس میں ہوگا ساتھ ہی دوسرا ہمارے پاس ہے ایس سورسی کا پیک ہے ایس سورسر کی پانچ ٹی شرٹس آپ کو ملیں گی آل رائیٹ تو دیکھتے ہیں کہ کون کال کرتا ہے ہمیں اس وقت لہور سے تو لہور والے آپ لوگ جاگ گئے ہیں جلی لی کال ملا لیں اور کال ملانے کے بعد آپ کو یہ تحفہ دیا جائے گا لیکن آپ سے سوال بھی ہوگا کہ کیا آپ نے www.yevo.com دیکھا اور دیکھا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا تو جلی سے آپ کال ملائیے گا آجا ٹی سی حاضر کے بارے ہم بتائیں ٹی سی حاضر وہ زبادہ سرویس ہے کہ جو اسپیشلی جو بڑے شہر ہیں تو وہاں پر آپ ایزیلی آپ ٹی سی حاضر کو کال کریں وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ کا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی پہنچ جائے گا اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسی پروڈکٹ بھی ہیں جو ٹی سی حاضر کے ذریعے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پہنچ سکتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ لیجئے کہ ویب سائر میں وہ بھی موجود ہے جو آپ کو ایک گھنٹے کے اندر اندر مگوانا تو وہ آپ کو لاکر فوراً سے دے دیں گے تو یہ ٹی سی حاضر کا کمال ہے کہ اتنی مشکل ٹائم پر جس میں آپ کے پاس خود بھی نہیں موزن پدلے کیا یہ کوئی بات ہی ہو رہی تھی اسی طرح ہم کہیں پر موجود تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس چیزیں مگوانے تو کیسے مگوانے میں نے کہا آپ خود جا رہے ہیں ہاں شوٹ کے دورانی میں یاد ہے ڈراما شوٹ تھا اس کے دورانی تو میں نے کہا آپ خود جا رہے ہیں ہمارا سین یہاں پہ خراب ہوگا تو آپ ایسا کریں ٹی سی حاضر کو بلائیں اور اپنا سامان جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو یہ بڑی آسان سرویس ہے جو آپ کو کوئی بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں آپ ایزلی اپنے مشکلات کو دور کریں اور اپنے زندگی کو آسان بنا دیں آسان آپ نے کیسے بنانا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ہم استعمال کرتے ہوئے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو سوچنا نہیں ہے بہت زیادہ دنیا چینج ہو چکی ہے لوگ بہت آگے بڑھیں تیزے سے آگے بڑھیں اگر ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آن لائن شاپنگ کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم اپنے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم کہاں پر ہمیں اپنا اچھا یوٹلائس کرنا کہاں پر ہمیں ٹائم کو بہتر طریقے سے ہمیں جو لے کر چلنا تو تیسیے یہ وہ ڈاٹ کوم وہ بھی آپ کے لئے سہولت دے رہا ہے اسی طرح تیسی سازر بھی دے رہا ہے اور اچھا جی آگے آگے کالر آگے بانو لہور سے جی اسلام علیکم السلام کئیسی ہیں آپ میں تو بالکل ٹھیک ہوں کرتی ہے نا بس آپ جاتے ہیں آپ کو اچھا اور یہ آپ کے کپرے ہیں نا بہت پیارے لگ رہے ہیں آج تو آپ لوگوں کو سوٹ رکھنا چاہیے نادیا سوٹ رکھنا چاہیے تا رکھیں گے رکھیں گے لیکن آج جو چیز بوجود ہے کہتے ہیں نا کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ کے آج کال بھی لگ گیا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بو.com دیکھا جی ایک تو میں نے یہاں پی ایسل کی شرٹ دیکھیں ہاں اور شیٹ اپ کی شرٹ دیکھیں ہاں ہاں جی اور میں نے جو ہے نا چوکلیت باکس مم گوایا ہے یہاں سے دیکھ کر اوہ سو نائس زبداز اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چاہیے یا وہ چاہیے آپ کو ٹی شرٹ چاہیے یا آپ کو جو ہے یہ ٹی شرٹ چاہیے مجھے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ہم یہ ٹی شرٹ جو ہے اس سورسز کی وہ بجوا دیں گے اور آپ نے پھر ایک کھنٹے تک جب آپ کو پہنچ جائے گا آپ نے پھر کال کر کے بتانا ہے کہ آپ کے پاس صوفہ پہنچا ہے جی جی تھانک یو اوکے ٹیک ہے اب آنے ہو بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی اور ہمارے پاس اب ٹیلی مول فٹنس کامبو کا ہارٹ بیلٹ اور سکیپنگ روپ رہ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ لہور سے ہمیں کون کال کرتا ہے لہور والوں جلدی جلی کال کرو اچھا ہے لہور والوں کے لئے مل چکے ہیں تحفیلی مجھے پتا ہے آپ لوگ کی ری ڈیاللنگ بڑی زبردست ہے تو ری ڈیالنگ جو ہے وہ لہور والے آپ لوگ بھی کرے توٹکا آپ لوگوں کو بینے بتایا ہے ری ڈیال ری ڈیال ری ڈیال ری ڈیال ری ڈیال دماتے دماتے آ جائے گی جی پھر وہ کال جو ہے وہ لہور سے آ جائے گی کراچی بارے بڑے جدیلی کال کرتے ہیں جب باقی اور دیکھا جائے تو باقی شہر بارے کو بھی اٹھنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن جب ان کو بھی چانس دیں گے ہمائی ساستہ لیکن جن کی کال زیادہ ہارے ہیں تو ان کو چانس زیادہ زیادہ مل رہے ہوتے ہیں اچھا پھر ہم بات کریں گے دوبارہ سے ہم آتے ہیں آگئی کال آگئی ہلو اسلام علیکم سائما علیکم اللہ ملی جی بھی بیدی کالی آپ؟ بلکل ٹھیک ہے کہ والیکم السلام پورا کہہ دیں علیکم السلام بیدی ٹھیک ہے تو بتائیں پھر آپ نے www.yevo.com دیکھا ٹی شیٹ سے ہمارے پی سیل پی سیلک چل رہی ہے چاکلیٹس ہیں میں نے بیٹی کو ایک گفت بھی وہاں سے بھیجاییی ہے والنٹائن اکراچی چوکلیٹ چینے اب آپ کو بیگی ہی رہ گیا ہے آپ کے پاس تیلی مول فٹنس کمبو ہے ہوت بیٹل رسکی پنگ روپ ہے یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب ایک گھنٹے کے اندر جب آپ کو مل جا تو آپ نے کال بھی کرنا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی نہیں آپ کو بھی پرگرام بہت زیادہ اچھا ہے اور جبردست ہے بہت زبردست پرگرام بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس ایک گھنٹے بعد کال بھی کرنا ہے شکریہ ہے شکریہ ہے تو آپ کے اندر مضبوطی آئے ساتھ ہی یہ بیلت بھی بڑا ضبردست ہے جب آپ ایکسائز کرتے ہیں تو آپ کی جہاں پر سویٹنگ زیادہ ہوگی وہاں پر یہ کہ آپ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ پھر فیٹس جو ہے وہ جلدی ختم ہو گیا ابھی ہم جائیں گے بریک کے جانے پر بریک کے بعد واپس ملتے ہیں ہماری ساتھی رہے ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو جی خوش آمد دے دیکھ با پھر ناظرین اور آپ کے لئے تو آج فیشن کے حوالے سے بڑی زبددست انفرمیشن آپ کو ملے گی کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ایسی سپر سٹار فیشن گرو موجود ہیں جو خود ایسیلف جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو سٹائل ہی سٹائل نظر آتا ہے اور ان کو دیکھ کر ہی آپ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا جو یہ کرنے یہ ایسا ہی کرنا چاہیے جو یہ کہیں گی بلکل صحیح کہیں گے اور ایسا واقعی ہوتا ہے کہ وہ جو کہتی ہیں جس طرح وہ چلتی ہیں جس طرح وہ کیری کرتی ہیں جس طرح وہ لگتی ہیں وہ ایسیلف پورا کا پورا سٹائل آئیکن بن جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اس پک موجود ہے نادیا حسین اسلام علیکم، ہاں ویو سپر سٹار، سپر موزل نادیا حسین اور اب تو سپر سٹائلسٹ بھی ہاں ہاں بس کوشش یہ ہی ہے نہیں نہیں بلکل ہز چیز میں سوپر ہونا چاہیے زبردست ہونا چاہیے نادیا کیسی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہمیشہ کتنا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج بھی ایک چینج لوگ ایک دفرنٹ لوگ اور وہی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نادیا جیسا نادیا سٹائل کریں گی بسا ہی ہمیں کیری کرنا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سٹائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتے ہیں یہاں پہ نا سب سے امپورٹن چیز آتی ہے کانفرنس ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کس قسم کی بھی اپنے کپرے پہنے ہو ٹھیک ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک سٹائل ہوتا ہے اپنا ان کا ایک انداز ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی ہی انداز کو ایک کانفرنس سے کیری کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو accept کر لیتے ہیں کہ اچھا آپ ٹھیک ہے یہ تو ان کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے چلنے کا یا اوڑنے کا یا بیٹھنے کا یا بات کرنے کا یا جو بھی ہے so i think that is most important confidence اچھا نادیا کو دیکھ کر کئی لوگ فالو کرتے ہوں گے کہ models بھی جو نہیں آتے ہوں گے وہ بھی فالو کرتے ہوں گے تو چیزیں سب پر سوٹ کریں گے جو نادیا کرے گی میرا جو سٹائل ہے یا میرا جو کائنڈ آف فیشن سنسے وہ بہت ایسا ہے کہ جو ہر کوئی اس کو آرام سے فالو کر سکتا ہے جنرلی میرا جو مور لائک انٹو سلائٹلی لانگ کرتی ہو گئیں یا شرٹ ہو گئیں کہ جو اگر میں جینز کے ساتھ بھی ان کو پہن رہی ہوں پھر میں بازار بھی جا سکتی ہو میں سکول بھی جا سکتی ہوں میں کسی لنچ پہ بھی جا سکتی ہوں کسی لنچ پہ جائے سکتی ہو صوم پہ جانا میں کسی ریکارڈنگ پہ بھی جا سکتی ہوں ابھی مجھے بھی یہاں سے مجھے سکول جانا ہے سکول کے بعد مجھے ریکارڈنگ پر جانا ہے ریکارڈنگ کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میرا پورا دن جو ہے وہ ایسا جو رہے گا تو اس میں مجھے مجھے دیفنیٹلی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر میری کپڑے جہاں وہ ہر اوکیجن کو سوٹ کرنے چاہیے ہر جگہ پہ ہے ہر وہاں کہیں پر بھی آپ نے جا رہا ہوں ہر چیز کے لئے لہتر ارتیاری کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زبدیس موڈل ایکٹر موجود ہیں جنہوں نے اپنا بھی ایک سٹائل اپنا خود بنایا ہے اور اب ماشاءاللہ سے آگے اپنے آپ کو بہت بڑھا بھی رہی ہے اور کافی انہوں نے اپنا نام بھی بنا لیا ہے اسپیشلی ریمپ بڑا نام بنایا ہے ڈرام بھی بڑی زبدیس کری ہے اکرا ہمارے ساتھ ہے پلیز ولکم السلام علیکم اکرا کیا حال ہے کیسے ہو ٹک 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 ہو میں مجھے لرننگ کی کے لئے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو یہ سب چاہتا ہے ایسی پر میں بھی ایک بورگ ایک ہی ارگا تھی ہمیں گل جب سے میں اقیقت کرنا شروع کیا تو بہت زیادہ لڑکی لڑکی مرے اندار شروع مجھے جو اس بھی ایک بھی ایک جانسی ہے ایک ایک مجھے چیزیں ایک چیزیں کہ چیزیں کو ابزرف کرتی ہو اور خود اپنے اندر چیز لانے کی کوشش کرتی ہو اب نادیا بھی جساں میرے سامنے بیٹھتی ہوئے ہماری بہت ساری سینئر موڈلز ہیں بہت ایکٹرسز ہیں ایڈاپٹ گوڈ ٹھنکس ایڈاپٹ گوڈ ٹھنکس مطلب جو اچھی چیزیں ہیں کیونکہ ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون بہت ساری چیز کیس طریقے سے ٹیکنکلی آسان ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو مجھ کو ضرور فالو کرنے کی کوشش تو کرتی ہوں اچھے یہ بنائی جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تو اپنے کیا کپڑوں میں بارڈروب چیزیں ویزیں سب چینج ہو جاتا ہے نہیں نہیں سب تو نہیں چینج ہوتا کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں جس طرح جو موٹا مٹیریل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پھر ہمیں بلکل پتلے مٹیریل پر آنا ہوتا ہے تاکہ یہ کہ وہ سیزن وائز جہے وہ آپ کو گھرمی نہ لگے لیکن یہ کہ ہر چیز تو میری بلکل بھی چینج نہیں ہوتی ہے کچھ چھوڑی بہت چیزیں جہے وہ چینج ہو جاتی ہیں اچھے لونز دارہ پر کونسٹریٹ ہوتا ہے لون پر کونسٹریٹ ہوتا ہے پہلے تو میں اپنا لون بھی کر رہی تھی اب اس سیزن جہے وہ نہیں ہوا ہے میرا کسی وجہات کے وجہ سے نہیں ہو سکا ہے لون لیکن ڈیفنیٹی جب لون میں خود کر رہی تھی تو پھر اس کو پہننے کا بھی موقع ملتا تھا اور پہن کے آپ اس کو انجوئی بھی کرتے تھے کیونکہ لون اب جو لون آگیا ہے وہ تو ایسا ایک ایسا ایسا اس میں ایمبلشمنٹ اور سب کچھ جہاں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں اور اس کا مٹیریل بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پھر وہ تو پورا دن آپ چاہے وہ آپ کو ڈینر پہ بھی مہندی پہ بھی رات پہ جانا ہو وہ آرہاں آپ سے آپ صبح سے لے کے رات تک اور لون سے پہن سکتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ اس کو پہن سکتے ہیں اور ویسے بھی اسو بالکل کیا تو ایسا پہ انجو کرنا ہے کہ آپ کی جہیز کھپ یہاں تک پہن سکتے اس ایک ہونوازی ہے کہ ہونو واپنی dont印ین رومیس ہے کہ سوالہ دو میرے بھی بھی ہمجھے موکن کا ن سلام علیکم اسلام کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہاں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک میرین آتیا آپ سے یہ سوال کرنا تھا آج کل یہ آئی برو پہ پینسل بلیک یوز کرنی چاہیے یا کے برو ریوز کرنی چاہیے موٹی یا بری کھونی چاہیے اس کا مجی آپ نے ضرور بتانے چلی ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے تانکیو سو مچ پر کالنگ اچھا کالر ہیں ہم آئے سامسی بات کرتے ہیں بہت اچھا سوال تھا ویسے میں لوگ آئی برو پہتنی زیادہ جو ہے وہ کانسپریشن نہیں کرتے اچھی بات ہے اچھا جی اسلام علیکم والیکم اسلام نادیا کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آپ بھی بھی زبدستہ سوال کیجے گا اچھا میں سوال تو کروں گی لیکن تاریخ سب سے پلے کروں گی کہ آج میرے سب سے پیوٹ آئی ہیں نادیا آزانہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے اچھا جب بھی آپ آتی ہیں میں کوشش کرتے ہوں کہ میں کال ملا ہوں اور آپ سے بات کروں نادیا میں صرف ایک تیز کنا جاؤں گی میں ہر سال پود بناتی ہوں لان کے چار بان جو میری حیثیت ہے لیکن میں جو فیل کیا ہے کہ نادیا آزانچی لان جو میں نے جب بھی لیا تو وہ نیکس تیر تک بھی اس کا کلر یا کچھ چیکس خراب نہیں ہوتا یہ میں آنے آر بتانا چاہوں گی بہت اچھا سی بھی میں نے جب گیا لیکن ان کی لان میں ہمیشہ لہتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھا اس کو پینک کے مفلی بھی 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 اور کلرری بھی نہیں جاتے کبھی بھی شیئی نادیا شیئی نادیا ایسے ہونے چاہیں یا کہ ایسے دو تین سیزن تو آپ کے نکالے جو بھی جاری لوگ نہیں اپورٹ کر سکتے یا اب اب پتہ میں یہ دیکھا کہ چیزیں اچھی آگئی ہیں دونوں کی سوالوں کے جواب دیتے ہیں پہلے تو آئی براوز سوال تو ایک ہی تھا ویسے بتا دینا کہ مٹیل کا کیا خاص بات ہوتی ہے آئی براوز والی چیز یہ ہے کہ ڈیفرینٹلی بلاک تو بلکل بھی نہیں استعمال کرنا ہے آپ کو براؤن میں یا ڈاک براؤن میں استعمال کرنا ہے اور تھوڑی سی ڈیفرینٹلی آج کل جو آئی براوز ہیں وہ موٹی ہو گئی ہیں بہت زیادہ پتلی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے فیس پہ جو شیپ جو موٹے جو موٹا اگر آپ شیپ کرتے ہیں تو آپ کے اس وہ کیا شیپ سوٹ کرتی ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ کی نچلی آئی براوز اتنی زیادہ تھک نہیں ہیں تو اس میں جہاں وہ آپ کو ہلکا سا پینسل ضرور کرنا ہوتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ آپ کی پینسل نظر آرہی ہو یا خاص طور پہ کالی پینسل نظر آرہی ہو تو بہت 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 بری لگتی ہے سو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو براؤن کی شیٹ کے ساتھ اور تھوڑا سا آئی شیٹ بھی آپ اس میں آئی شیٹ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ضروری نہیں کہ پینسل ضروری ہو اور مٹیریل بھائی جسنا دوسری جو کالر نے پوچھا تھا یا منچن کیا تھا دیفنی مٹیریل جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور آج کل جسنا ہم وہی منچن کہتے ہیں کہ اوبرال مٹیریل لونز کا آج کل بہت اچھا ہو گیا ہے سو اچھ ناٹ جس لون کے جو لون ایک ہی دھولائی میں وہ خراب ہو جائے لون اب ایسا ہو گئے کہ آپ کا سیزن اٹلیس دو سیزن تو آرام سے نکل جاتے ہیں بلکل سیزا بدہ سچا مائے سار یا یا موجودن سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم نادیا کیسی ہاں بلکل ٹھیک ہے آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ لیس میں بات بھی سے مجھے سیشن اندرسٹی کا اتنا نہیں پتا لیکن مجھے یہ نادیا حسین کا ضرور پتا ہے اسے دنیا حسین سے صورت یہ کہہ رہے ہیں یہ واقعی آئیکون ہے مرکل اسے کہیں کی بات نہیں ہے نادیا کے بغیر پارٹیسان کی فیشن اندرسٹی کی کمپلیت ہے کیونکہ ہی اتنی پارٹیسان کی فیشن اندرسٹی کی جو پہنچا دیا اور انٹرنیشن لیول پہ ان لوگوں نے اس کو پہنچا دیا میرا جو سوال نادیا سے ہے نادیا پارٹی کے فیشن شوز تو بہت ہونے ہیں لہوہ وغیرہ بہت ہونے ہیں مجھے بہت شکریہ مجھے کہ ہراث ہوتی ہے کہ جو فیشن شوز ہوتے ہیں وہ بلکل انپروفیشنل ہو کراتے ہیں اس کے بھیا پر کچھ اور ہورہ ہوتا ہے مجھے کہ ہمیں ایک ست کرنے کی ضرورت ہے کہ فیشن شوز کیا ہے جیلے سیمی صلی اللہ عنہ ہے جیلے شکریہ جیلے شکریہ ستانڈر تو بڑا مشکل ہے ایک چلی کیونکہ ظاہرے جو ارگنائزر ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس سپانسرز بھی کہیں سے آ جائیں یا ان کے پاس پیسے کہیں سے آ جائیں تو وہ شو کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ شو کرتے بھی ہیں اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ منشن کیا کہ جی وہاں پہ شو کے نام پہ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے اگین جو لوگ انوالب ہوتے ہیں جو بھی لوگ انوالب ہوتے ہیں میں خاص طور پہ from a model's point of view میں بات کروں گی کہ اگر آپ ایک شو کر رہے ہیں اور اگر اب تو آپ کو اپنا ہی ambaun a três beautiful look out for yourselfesin 챌� hehan یہاں پر اگر آپ ان profession not attitude دیکھتے ہیں تو آپ کو پینے سے آپ اپنی اس کی آپ پیمنٹ لے لیں اور آم اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کو کوئی کام کرنے میں کوئی فورس کر رہا ہے تو پر آپ کو کوئی بھی didn't thought کسی کا Hon vice one person 2azonیاں کی اپنی جاتی آپ کی اپنی personality hey ha今日 آپ صوتا ہے آپ کی اپنی اپنی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ کو کوئی بھی غلط کام کرنے پر force نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں یہ بات ہویا نادیا کو ہم نے دیکھا ہے پروفیشنل اگر کئی پہ شو پہ بھی کوئی انپروفیشنل چیز ہو رہی ہوتی ہے کیلوگراثر صحیح کام نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی موزک صحیح نہیں ہے تو نادیا اپنے پروفیشنل ضرور جو ہے نا وہ اس پین پوٹ ضرور دیتی ہے اور آپ کو اپنے لیے بولنا آنا چاہیے اور کھڑی رہتی ہیں اپنے کام کے لیے کیونکہ آپ نہیں بولیں گے اپنے لیے تو کوئی بھی نہیں بولے گا ہر کوئی ہاں پہ جتنا آپ کو پورکرانگی لیے سکتے ہیں نہیں پھر اور پتہ ہے کہ ہوتا ہے پھر ایسے بارڈل کے سامنے اگلا کام کرنے والا بھی ذرا گھبرا کے رہتا ہے کہ میں صحیح کام کروں میں کوئی غلط کام نہیں کروں تو خیر یہ تو صحیح ہے بلکل صحیح بات اچھا آپ کا ایک زبدہ شو جو ہے وہ پی ٹی وی ہوم سے چل رہا ہے سیلیبیٹی لاؤنج سیزن ٹو بتائیں کسا ایکسپیرینس را وہ بہت ابھی چل نہیں رہا ابھی ابھی وہ گھا لیکن ابھی اس کے ریکارڈنگ چل رہے ہیں ریکارڈنگ چل رہے ہیں بلکل اور کب سے آئے گا یہ 4th مارچ سے شروع ہوگا which is basically this weekend یہی جو saturday آ رہا ہے اس وقت سے شروع ہوگا رات آٹھ بجے پی ٹی وی ہوم پہ آسیم یا ٹی وانا جہاں میرے ساتھ جو ہوسٹ ہیں بہت سے جو زبردست پاکستان کی سیلیبرٹی گیس ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے تھوڑی سی مستی حلہ گلہ so i think overall it's a really fun program اور ایک گھنٹہ جہاں وہ بہت آپ انٹرٹین ہوں گے بالکل اور کئی ایسی باتیں ان لوگوں کی ان کے تیلنٹ نکل رہے تھے جو میں پتا بھی نہیں رہا مجھے ریچل کا یاد ہے she's a wonderful drummer اس وقت دیکھ کے حران ہوگئے season 1 کی بات کر رہے اس وقت مجھے پتا چاہاں وقت مجھے پتا چاہاں so are you talking about Rachel Gill yes what a wonderful drummer میں تو حیران تھی کتنا اچھا وہ drum play بھی کرتی ہیں یہ والی چیز اس شو کے ذریعے کافی ایسی باتیں جو نکل رہی ہوتی ہیں اپنے کم سے کم کی تو ہو رہا ہے بہت کم چینلز پر actually اس کے سام کے interview based shows وہ اب ہونے لگے بہت زیادہ focus dramaوں پہ ہو گیا ہے یا پھر game shows جو lottery والے شوز ہوتے ہیں ویسے shows پہ focus ہو گیا ہے morning shows پہ تو فکرس ہے ہی ہے focus لیکن one to one بیٹ کے اس قسم کا evening shows جس رہا ہوتے تھے وہ بہت کم focus ہو گیا ہے پی ٹی بی کی شروع سے خاص بات یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر قسم کے programs انٹرویوز کر آتی ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے programs بھی ہیں بڑوں کے بھی ہیں شوز بھی ہیں ڈرامرز بھی ہیں آپ کے عام لوگوں کے میں نے شادی ہوتے نہیں دیکھا یہاں پہ کسی کی بھی ہم وہ بھی ایک لیٹ نائٹ شوہے سے شادیوں کا ہونا چاہیے اچھا ای بلیو کہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں پہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ صبح نہیں ہونا چاہیے آپ اسے evening یا شام کے ٹائم پہ کوئی ایسا شو یا لیٹ نائٹ پہ یا دس بجے کوئی ایسا شو ضرور ہو جس میں شادی کے حوالے سے آپ کے باتیں بھی کیونکہ ہمارا بڑا مین جسے کہتے ہیں ایونٹ ہوتا ہے اور ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے ہر لڑکی کے خواب ہوتا ہے دولند بننا ہر لڑکی اور لڑکی کے گھر والے بھی یا لڑکے کے گھر والے بھی یہ What do you say about it? ایک چیز ہے یہ ہے میک اپ کے لیے آتے ہوں گے ہر ایک اپنے بھی خواہشات ہوتی 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 نادیا تو میرا خیال ہے میں دونوں سے سوال کروں کہ دونوں ہی چواب دیجے گا فیورٹ برینڈ کون سا ہے پاکستان میں فیورٹ برینڈ کس کس کپڑوں کے حساب سا ہی چلے لون میں لے لیں لون میں میں اپنا ہی برینڈ کہوں گی اس کے بات اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے کسی ایک اس پہ نہیں ہوتا ہے چلے دو تین بات design wise I have of course always liked Sanna Safi Naz مجھے لکھانی کے بہت اچھے لگتے ہیں اچھے designs ہوتے ہیں then I also of course جو آپ کی popular brands چاہے وہ Gulehmad ہو گیا Alkaram ہو گیا Khadi ہو گیا لیکن میں جو بھی brands ہوتے ہیں میں ان میں pick and choose کر لیتی ہوں اپنے liking کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی برینڈ کے پیچھے پڑ جاؤں اور مجھے صرف اسی برینڈ کے ساری چیزیں چاہیے I don't like doing that I don't like doing that مجھے ہوتا ہے کہ اچھا میں ایک برینڈ کا ایک چیز اٹھا لوں یا ایک دو اٹھا لوں اور ہر سیزن نہیں اٹھاتی میں اگر ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں چلو اس سیزن اگر میں نے سانہ سافیناس لے لیا تو چلو اگلی سیزن میں جو ہے وہ فردوس لے لوں یا پھر میں لکھانی لے لوں یا پھر میں Khadi لے لوں یا پھر کوئی اور تارہ سیزن جو خالے لوں سا اپنی مکسنگ اور چیزن کی تو چیزن سوچتی ہو کچھ نہیں لوں گے لیکن یا پھر میں کچھ میں لیتی ہے کچھ اچھا لگتا ہے یہ اتنی نئی چیزیں آرہی ہیں اتنا نیا نیا آرہا ہے چیزیں آپ کو روکنے کے باوچیب نہیں روک سکتے آپ کا فیوریت برینڈ میکنم میرہ بھی اسی سی طرح سے ہر دفاہ ہر برینڈ کی بہت اچھی اگر آپ کے پر ایک اماؤنٹ کے ٹھیک ہے، آپ کو کپڑے لینا ہے یا آپ کو ایکسیسوریز لینا ہے تو آپ کیا چیز پسند کرو کے لینا؟ ایکسیسوریز زیادہ پر؟ ہاں دیسینتلی کیونکہ کپڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ کپڑے ہر سیزن میں نہیں ہے میرا یہ نہیں ہے کہ پوری علماری جائے وہ اس طرح تمہارے کسی بھی گھر میں نہیں ہوتا ہوگا آپ کی پوری علماری وہ خالی ہو جائے سارے کپڑے جائے اس طرح کپڑے سامنے ہوتا ہے کپڑے تو ہمیشہ ہوتے ہیں کپڑے تمہارے آپ کے پرانے بھی رکھے ہیں اور بلکہ میں پرانے کپڑوں کو رکھتی ہوں تاکہ مجھے یہ ہو کہ اچھا ہاں میں واپس ہے اپنے کپڑوں میں fit تو آرہی ہوں نا آدھیا حسین کے لیے مشکل نہیں ہے بھائی یہ تو ایسا کوئی توٹکا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ سمجھ نہیں آتا یا پھر تو بڑی willpower ہے جی بتائیں آپ کا ایکسٹریزیاں میرا view یہ ہے کہ میرا ہینڈ بیکس کی اوپر زیادہ ہوتا ہے کپڑے تو پھر بھی چلتے رہتے ہیں روائز ہوتے رہتے ہیں میرے پاس بہت پرانے پرانے کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں بار بار پہنتی رہتی ہوں لیکن نئے بھی خریدتی ہوں تو they always there کپڑے تو ہمیشہ ہوتے ہیں کپڑے کا مسئلہ نہیں ہو جلے ٹھیک ہے ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانے بریک کے بعد باپس ملتے ہیں ہمارے ساتھ دی رہیں یہ وہ سب ہے نولائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے سب ہے نور یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے سب ہے نور ایک نیا سورج اُبھرہ ایک نئی پیزہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ سب ہے نولائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے سبھینوں یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے سبھینوں ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی پیزہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ سبھینوں جی خوش آمدے دیکھ باپن ناظرین اور آج ہمارے ساتھ سبز نادیا حسین موجود ہیں اور موڈل اکرا بھی ہیں موڈل اکٹر اکرا بھی ہیں تو انہوں نے چیزیں بتاؤں کی تاکہ پتہ چھے جی دراموں میں بھی کام کر رہی ہیں بہتا مزہ آتا ہے اسے دراموں میں کام کر رہی ہیں ابھی یہ ریسنٹی سٹارٹ کیا ہے دیکھیں کیا سا جاتا ہے اچھا ہی جائے گا بلکل آپ کے طیلنٹ ہے طیلنٹ ہو اس لئے جب آپ ایک فیل میں آتے ہو تو آہستہ آہستہ پھر آپ کو دوسری فیل کے لئے بھی اتنا مشکل نہیں لگتا اچھا موڈلنگ to acting کیا ڈیفرنس لگتا تھا کیا لگتا تھا چینج کچھ ہوتا ہے زیادہ یا نہیں بلکل موڈلنگ تو ایک بلکل الگ فیلڈ ہے and acting تو بہت ہی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے لیکن جو سب سے زیادہ جو i would say ڈیفرنس ہے is of timing کیونکہ موڈلنگ میں جو ہے وہ آپ کا اگر بھلے شوٹ ہو یا آپ کا شو ہو یا فیشن ویک بھی ہو وہ آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص timing ہوتی ہے اور بتا اگر فیشن ویک ہو تو دو دن ہوگا تین دن ہوگا چلو حد بہت چار دن ہوگا اور لیکن ڈراموں میں تو چالیس دن پچاس دے دو مہیلے آپ کو صبح دس بجت سے لے کے رات دس بجت سے آپ کو کام کرنا ہے اور اگر کال ٹائم آ جائے گی جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پاس یہ دو دن فارغ تھے آپ کو پاس بیچ میں چار دن فارغ ہیں وہ پھر all of a sudden بولیں گے کہ ہم نے آٹو شوٹ کرنی تھی تو جی وہ سین کا یہ پروبلم ہو گیا یہ ہو گیا تو جی پھر ہم لوگ کو جہاں وہ شوٹ اس دن کرنی ہے اس ٹائمی پر کرنی ہے and you're just like what چار دن میرے چھٹی کے تھے میں نے یہ کچھ پلان کیا تھا اب تو بہت مشکل ہوگا اب تو سیلون بھی ہے اب تو بہت مطلب پچھلے دو تین سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اتنا کوئی بالکل ٹیلیویزن پر acting wise میں نے بہت بہت کام کر رہی ہوں کوئی مووی کی offer آئے گی تو مووی کی offer آئی ہیں لیکن یہ کہ again you know one of those things کہ اگر role اچھا نہیں ہے یا اس میں ایک چیز بھی آنی چاہیے کہ یہ صرف موووی کرنے کی خاطر میں موووی کرلوں جو کئی لوگ کر رہے ہیں بڑی سکین تو you can not cheat بڑی سکین لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہو اور پریزنس اگر بری ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے بہتر نہ کروں بالکل بالکل یہ بات ہو آپ نے کہا کہ اتنا ایک دم سے clarity سے سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو آپ کو روزنس اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو فوراں سے موووی کا تو یہ سینے فوراں سے فوراں سے برا ہے فوراں سے بتا دیں گے صوفیا ہمارے ساتھ صوفیا سے بات کرتے ہیں صوفیا جی اسلام علیکم صلی اللہ علیکم آپ کی کیا حال ہے بلکل ٹھیک 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 صوفیا کیا کہیں گی جی میں نے لازی آپ سے بات کرے جی جی بلکل بات پیتے گا کیا حال ہے آپ کا یہ ٹھیکار ہے میں نے پوچھنا کہ کہ میں فیشن پڑھوسرām تکinho کیا موڈ بے فیشن پڑھوں كذا فیشن پڑھیں آپ آپ میں میہ میہ میں میہ سکتھ بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی نادیا پی جی میری حیاتی تقریبے نادیا پی جیسے ہی ہوگی ہاں ہاں ابھی بتاتے ہیں آپ کو موڈل بھی کیسے بن سکتے ہو آپ جو ہے فیشن میں بھی کیسے آسکتے ہو ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی نادیا مجھے ایکٹرین کا سوال سمجھ نہیں آیا پہتے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مجھے فیشن فیل میں آنا اور فیشن پڑھنا ہو تو میں کیا پڑھ سکتی ہو اور اگر وہ موڈل بھی بننا چاہتی ہیں ان کی ہائٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی ہے تو موڈل بننا چاہے تو کیسے بنیں اچھا یہاں پہ اگر آپ کو فیشن فیل میں آنا ہے چاہے وہ اس ای ڈیزائنر مجھے سمجھ آئے تھا کچھ کہ اس ای ڈیزائنر انہیں بولا تھا تو اگر اس ای ڈیزائنر بھی آپ کو آنا ہے تو فیشن پڑھنے کے لئے جہاں وہ بہت کم سکولز ہیں یہاں پہ کراچی میں جہاں وہ دو تین سکولز ہیں لہور میں دو تین سکولز ہیں تو فیشن پڑھنے کے لئے تو آپ کو پھر انہی شہروں میں جانا پڑے گا تاکہ وہاں پہ جہاں وہ آپ کو پروپر قسم کا جو فیشن سے ریلیٹے چاہے وہ ہسٹری او فیشن ہو گیا یا پھر جو افکورس سب سے جو امپورٹنٹ آتا ہے کپڑا کا جو فول ہے اور اس کے کٹس ہیں اور اس کی ڈریپنگ ہے وہ ساری چیزیں جہاں وہ آپ کو پھر کالجز میں سکھاتے ہیں جہاں سے آپ کا مائنڈ جہاں وہ آپ کا آگے بڑھتا ہے اور آپ کو آئیڈیا زیادہ آتے ہیں اس میں اور اس فار اس گیٹنگ انٹو فیشن فیلڈ موڈلنگ میں وہاں پہ آئی ووڈ سے کہ آپ کسی اچھے فٹوگریفر کے پاس جائیں اپنا پورٹ فولیو ویڈا بنوائیں اور اس کے بعد جہاں پھر آپ اس کو آگے جہاں وہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بہتری نہیں ہوتا کہ آپ کو سکول کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ کونسا سکول فیشن سکول اس تک آپ کے شہر کے بہت قریب ہے اگر اسلامباد میں ہے یا لاہور میں ہے یا کہیں پر بھی ارد گر تو آپ ویب سائٹ ضرور آپ چیک کریں آپ جب گوگل پر لکھیں گے آپ کو ساری فیشن سکول کھل جائیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر جانا چاہیے شمی میں ہمارے سے کراچی ہوں اسے بات کے بھی میں اقراب کی طرف آتی ہوں ہلو جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بلکل ٹھیک 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 آپ کیسی ہیں سوال کیا کریں گی میں نے ناجاتی سے سوال کرنا ہے میں نے پاس میں نے پاہل کا 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 وہ سلون کا ملتا ہے، اب آپ کے بینے کو صدایت کے لئے مشاہ tener یہاں پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گورمنٹ کا چیاری سلون کا کورس کیا ہے یہ کہ objective ہے، گورمنٹ نہیں تو وہанںには سلیوں کت Правاکہ کیا کہ وہنے کبھی تو بالکل ہوتے ہیں تو آپ کو پول سیکھتے ہیں کسی بھی سٹی میں سلون کا کوئی چیاری ساکتی hilf Contemplری قسط علشاء میرے اور آپ کو ق Yea اپنے کبھی دیکھنی ہی پی خشک پر انہوں کیا کھولنا ہے آپ کے پاس جو دکان ہے وہ بیسکلی ہونی چاہیے آپ کی اور اس کے بعد پھر آپ جو آپ کو سٹاف ہائر کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر افکورس اس کی سالون کا جو ایک کام ہوتا ہے اگر آپ کا چھوٹا سب کے چھوٹے سے بیسس پہ جو سالون آپ چلا رہی ہیں تو پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ لوگ تنگ نہیں کریں گے لیکن آج کل جو بہت زیادہ ٹیکسز کے ایشیوز آگئے ہیں اور آپ کافی اور بھی ایشیوز آگئے تو وہ آئی ٹھنک آپ کو کوئی ایڈوائیزر جسلا اگر آپ کی ہزبنڈ ہے یا بھائی ہیں وہ آپ کو جہاں پھر اس چیز میں ایڈوائیز کر سکیں گے بلکل 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 اپنا نام بھی جو ہے اس کو بھی ریجسٹر کرو کروائیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی یہ بھی آتی ہے کہ نادیا جسلا آپ تو الڈی اس فیلڈ میں تھے ایک طرح سے نا جسلا آپ چیزوں میں الڈی اپنا میک اپ کرا رہے تھے بہت سی چیزیں آپ نے پھر آپ نے پڑھا بھی سیکھا بھی آپ نے اپنا کازموٹالوجی کے حوالے سے بھی سیکھا ماشااللہ دینٹس مطلب انہوں نے سیکھے بغیر کسی بھی چیز کو یہ نہیں آئی ہے دوسری ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اسی طرح آپ پہلے کہیں نہ کہیں جاب ضرور کر لو کم بس کم چھ مہینے جاب کر کے دیکھو کہ سیلانو کا کام چلتا کس طرح ہے ایک 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 چیزیں ہے جسا آپ کو کہنا چاہیے تھے؟ میں اس وقت یہ کہنا چاہیے تھے فیشن سکول کے حوالے سے کہ لوگ اتنا کرنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ ہی ٹرین میں آگئی ہے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے ایسے علاقوں میں بھی سکول کھولنے کے لیے میں یہ ریکویس کرنا چاہیے ہی لوگ جہاں سے آئیں گے پھر اس ایڈیا میں زیادہ سکول بھائی رکھلیں گے بچے اپنا آرٹ نکال کے دکھائیں تو صحیح آجا نادیہ پاکستان کے فیشن کے موالے سے کیا کہو گی پاکستان کا فیشن بہت رسٹرکٹڈ ہے کیونکہ ہم لوگ کلچرل اور ریلیجس ایڈنٹی میں ہم لوگ بہت زیادہ دب جاتے اس اس ریزن سے خاص پر کلچرل اس کی وجہ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی اگر چلوار کمیز ہو گیا تو بس چلوار کمیز ہی ہے اگر کرتیاں ہیں تو وہ پھر کرتیاں نہیں ہیں اور جو of course comfort wise اور ہماری body shape wise یہی کپڑے زیادہ suitable رہتے ہیں so i can't really say کہ ہمارا fashion is only any variety of چلوار کمیز and that's it چلوار کمیز is پاکستان's fashion یہ سوال آپ سے بھی پاکستان کا فیشن صرف چلوار کمیز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کی کچھ ہو سکتا کیونکہ اتنے سال گزر کے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی ہم لوگ ابھی تک اس کو نہیں نکال پائے اگر وہ کلچرل چیز ہے وہ کلچرل ہے اس میں اگر ہم religious aspect بھی اس میں ڈالتے ہیں بس یہ والا ایک factor تو اس سے زیادہ ہم بڑھ کے نہیں کچھ کر سکتے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے دیکھا کہ کرتیاں آئیں تو کرتیاں ہی کرتیاں ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اُبھرا موسیقی 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 ہے ڈیسی 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 موسیقی 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 آپ کا نام آپ پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں اور ایک ایسے ان ایکسپلورڈ جگہیں موسیقی 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 اتنا زیادہ برینڈ ہو گیا ہے اس کا نام کے بھائی شیف کوٹ ہوتا ہے تو ہم کلرز میں بھی پہنٹے ہیں پنک کلر، بلو کلر، اس پر ریبنز لگی بھی ہوتی ہیں، بٹنز بڑھ رکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور فیشن تو انسان کا حق ہے، ہر مرد اور عورت دونوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے بڑوں کا بڑوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی ایج کے مطابق بہت اچھا اور ڈیسن فیشن کرے کلرز کی کوئی قید نہیں ہے اور میں ایک اور میسیج دینا چاہوں گی کہ ایک جو ہوتی ہے جسٹر نمبر ہے تو آپ اپنے آپ کو ایجٹ یا بہت بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھیں، ہر کلر پہنے اور خوشی سے پہنے تو آپ پہ جچے گا، وہ ضروری جگہا نادیا حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اکرا بیکرا تو آپ پورا نام کیا ہے؟ اکرا فیز، اکرا فیز، مجھے اکرا کا پورا نام ہے تو ہمیشہ اکرا اکرا کہتی رہتی ہوں فیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ نادیا سے اور آپ سے ہم کچھ فائدہ تو اٹھائیں گے نا کہ آج کل جساں بڑی کرتی رہیں، دیکھیں ہاں پر کسی زبدست کرتی موجود ہیں، تو کونسی کرتی نادیا یہاں پر اور اکرا پر سیلیکٹ کریں گی جس کے ساتھ ہم تھوڑا بتائیں گے کہ کونسی جیولری اس کے ساتھ جانی چاہیے، کیسے شوز پہننے چاہیے، کونسی کلچ لینا چاہیے تو تھوڑا سا ہی بتائیں گے پہتو کرتی سلیکٹ کریں، اپنی فیورٹ دیکھیں گے کہ نادیا کی کونسی فیورٹ کرتی ہے مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، اٹھانے اٹھانے گا نہیں، اب آپ کو کچھ اور چھوز کنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ پہنے، ہاں، ہاں، کیا ٹھیکیا، وہ کچھا بھی چھوز کھا رہا ہے یہ میں اٹھانے چیزی کھا، ہاں، 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 یہ پیچھا چکی ہے، چھو زیرک جیلان ہاں، تھا، ہاں ہاں ہاں، 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 یہ نگاہیں چھوز کھا، ہاں بیلان سوگسی کھا، ہاں ۱ تلو، ہاں، دونوں مجھے، ٹھیکس ستائل ایک ترہا، لیکن یہ کھا اب دیکھیں نا یہ ایسا ہے کہ آپ اس کو شام میں بھی پہن سکتے ہیں دن میں بھی پہن سکتے ہیں مطلب یہ پورے دن کا ویر ہے اچھا یہ جو ہے برینڈ کا نام ذرا سا مشکل ہے میں نے بھی یہی پہنا ہے میں دوبارہ سے اس کو دیکھتا ہوں دورنی دورنی ہے یہ میں نے بھی پہنا ہے اس کا ویری نائس برینڈ اچھا پہننے کے بعد بڑا اچھا ہے اس کا مٹیل بھی اچھا ہے اور لک بہت اچھا نو نے دیئے اچھا نادیہ بتائیں کہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے کیا چیز اس میں آپ کو خاص بات کیا لگی میں اچھا کہ اس کے اندر یہ جو دونوں ہیں خاص طور پر اس کے اندر یہ تھوڑا سا تلے کی بھی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سی فارمل لک آ جاتی ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ اس کو اگر دن میں بھی پہنے شام میں بھی پہنے تو یہ آرام سے پورا دن چل سکتا ہے اچھا یہ رات میں بھی آپ دنر شنر پہ پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ پہنے کہ بھی پہنے سکتے ہیں سکتے ہیں اس میں بھی بھی پہانے تو یہ رات سے گناتے ہیں میں آجوں کی سکتے ہیں یہ رات میں آکھا ہے یہ دونی آپ کو یہ وڈاٹ کام سے ملے گی www.yao.com پر ایس پر آسکتے ہیں پر آسکتے ہیں بھی پر آسکتے ہیں بھی چیزیں بھی 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 سکتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسسورائز کیا کیا چیزیں اچھی لگیں گی کیسے شوز ہونے چاہیے شوز تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے نہیں بیسے ہی آپ بتا دیں کیا اچھا لگے گا اس کے ساتھ ہیلز پہن سکتے ہیں بلکل پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہیلز پہنے گا پہن سکتے ہیں کولا پوری چپل جو اس کے ساتھ آتی ہے گولڈن کلر کی شیشے لگے ہیں اب آپ اس کے جیلری دیکھیں کونسی اچھی لگے گی کیا پہننا چاہے میں ایک ایک چیز بھی شک سے لگ رہے ہیں اگر ایک برسلت اور ایک دو بانگل میں اس سے سیادہ اور کچھ بھی نہیں پہن سکتی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو دن میں تو خیر بہت ہی کم نہ پہنے کچھ پہنے صرف اگر ایرنگ بھی پہنے تو صرف ایرنگ پہن سکتے جسران کہ یہ ایرنگ ہیں لیکن یہ ہاتھ الگ ہیں یہ والا اس قسم کی ایرنگ آپ دن میں بھی پہن سکتے ہیں لیکن اگر شام میں پہننا ہے تو پھر یہ اس کے سام کا بہت پیارا سا یہ چھتا سا نکل سکتے ہیں تو یہ آرام سے چاہیے اس کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ کو اس طریقے سے رات کے وقت پہننا ہے آرام سے اس کو پہن سکتے ہیں اگر ہم چاند بالی کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑا فیشن میں بھی اور اچھا لگتا ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پہلے کا فیشن ہے دوبارہ سے یہ آگیا اور اچھا خوبصورت لگتا ہے بہت زیادہ ہی جولری کیا کیا لیں گی میں اس کے اندر سے کلوں گی تو اگر ہوں گی تو اگر ہوں گی بریسلٹ یہ ہلکی ایلکی چیز ہے مجھے اتنا چاہتا ہے یہ بریسلٹ بس یہ بریسلٹ بس یہ ایک بریسلٹ بس یہ اتنے ڈوٹ فغیرہ یہ ٹوموئی تھی اب تھوڑا تھوڑا بریسلٹ تک آگئی ہے ٹھوڑا بہت ٹھوڑا بہت اچھا اس کے ساتھ شوز کیسے ہونے چاہیے اچھا اس کے ساتھ شوز کیسے ہونے چاہیے شوز پریفرابلی بلاک اور اگر آپ نے اس کو کپریس کے ساتھ پہنا ہو تو پھر یہ کیا بلاک پمپس بھی پہن سکتے ہیں اچھا آج کل جس طرح تیولپ شلوار بھی ہے اور کپریس بھی چل رہے ہیں پانس بھی ہیں بہت ساری چیزیں تو آپ کیا پریفر کریں گی اگر نادیا حسین پہنے گی تو کیا جنرلی کپری پانس چھوڑی سی فٹیڈ پانس مجھے زیادہ پسا میں ابھی تک اپنے نورمل ویر میں ابھی تک میں نے تیولپ شلوار نہیں پہنی اچھا مجھے وہ نہیں لگتا چھوڑی سلائٹلی مور تیپرد لوگ زیادہ سوٹ کرتا ہے اچھا میرے جو زہن میں چیز آئی تھی تیولپ شلوار زیادہ مزیدار چیز ہے اچھا مجھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ انسان دبا سا لگ رہا ہے پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اور آپ کو یہ و.com سے ملے گی کیوں سامیہ کیسا لگا بہت اچھے پور سمر کلرز ہیں اور میں پہل کرتی ہوں لائٹ بلو اور لائٹ بلکل اور لائٹ برین یہ کلرز بہت تریک کرتے ہیں بہت اچھے تھنڈ تھنڈ لگتا ہے بہت چلچ ہونا چاہیے یا بڑا سائز کا بگ ہونا چاہیے چھوڑا ساعت میں ہاں ملتا ہے میرے لئے تو بگ بیکمز ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں میری بچوں کی ساتھ میں ہو جاتی ہوں گے اب بچوں کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن میری اپنی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کے بھر میرا بیگ نہیں بستا ہی ہوتا ہے لڑکیوں کے بیگ ہمیشہ چلے مانوں کرتے ہیں بیٹھے پیچھے بہت 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 بلکہ کل رات تو میرے ساتھ بہت 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 ہی ایک حادثہ ہی ہو گیا کیا میں بولوں اس کو میری بیٹی تھی وہ میرے ساتھی بستر میں سو رہی تھی تو وہ سمعہو شی فیل off the bed لیکن جب وہ بستر سے گری ہے تو میری بوتل بیٹ سائٹ پہ ہوتی وہ بوتل بھی گر گئی نیچے and I didn't realize کہ صبح میں ابھی جب میں آ رہی تھی PTV تو میں نے جب ایسی بیگ میں ہاتھ ڈالا اور میرا پورا بیگ گیلا اندر سے میری سب چیزیں گیلی میری چیک بک اندر پڑی رہی چیک بک گیلی and I'm just like oh my god no way سب سے زیادہ تکلیف دے چیز یہ ہوتی ہے جب آپ کا بیگ گر جائے یا بیگ کے اندر کوئی چیز جائے اور پانی oh my god پورا بیگ اس سکت میرا بھیگاو ہے اور میں I'm just like oh my god میں کیا کروں میرے سب اب مجھے دیکھنا ہو کر کیا 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 میں تو چیک بک تک دیکھیں کیا کیا پچ گیا ہے Nadia کا بڑا دل ہے کہ پھر بھی یہ جو ہے کیونکہ بیگ لڑکی کے لیے یہ سب سے دہ امپورٹن چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ وہ کالر ہیں جن کو یہ نام بھی مل کے ان سے بات کرتے ہیں ایک رہا آپ سے بھی پوچھوں گی آپ کے باگ میں کیا کیا ہے Samia آپ کا بیگ تو کھول کر دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیز ہیں ایسرا چھوٹا بیگ ہوتا ہے میرا ہمارے ساتھ کالر ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کیا حال ہے کیسا لگا بہت اچھا لگا ہے خود ملنے کا اور 끊وت amplikum قیلٹں کا ہوتی ہے اٸ گھنٹے میں ایک، چیز کے لازے ویلنوں کے لیے آپ کو شکریRes لتے ہیں بہت بہت آپ کو مبارک بہتروں سے ہوتی ہے یہ یہ سٹر صورت میں بالکام یہ دھر معنی سیک میری جو برینڈ یہ دھرگ رہن ag hine یہ گریب eight یہ ایک مل سکتی ہے میں سے یہ ملے گی www.yevo.com سے اور صرف 1200 کی ہے یہ تو آپ خریب بھی سکتے ہیں 1200-1500 تک کی اور آپ ایزیلی اس کو جو مقباب بھی سکتے ہیں شکریہ آپ کو ایک انام تو مل گیا انسان ایک میں خوش رہنا چاہیے اچھا بیگ میں کیا کیا رکھتی ہو پر میرے بیگ میں پہلے تو چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا لیکن ابھی میرے بیگ میں سارا میک اپ ہوتا ہے اچھا سب ہوتا ہے سب ہوتا ہے اب پورا بیگ بھرہوا ہوتا ہے اب بیگ کا سائز بھی بڑا ہو گیا پہلے اتنا سا بیگ ہوتا تھا ابھی بڑا ہو گیا جانیب سامیہ سب گوشتے ہیں اس کے نازدیک بڑا ہو گیا اب میں اس کا بیگ میں دیکھا تھا ابھی فیشن میک میں توم تھی نہیں لیکن وہ تو بہت چھوٹا بیگ ہے بیگ اس سے بڑا ہو گیا تو فیشن میک میں چھوٹا سا بیگ اس لیے گیا کیونکہ کچھ ٹرانسپیرنٹ تھا وہ نظر آرہا ہوں تو اس کے اندر سے آرہا ہوں میں نے کہا یہ تو اس کا چھوٹا سا بیگ ہی بڑا کہہ رہی ہے کیونکہ میں ابھی اس کے پیچھے بڑا وہ بڑا بیگ ہے یہ بھی ہوتا کہ فاشن شو میں اتنی زیادہ آپ کو جو ہے کیونکہ سب کچھ آپ کو اویلیبل بھائی سے ہی ہوتا ہے گم ہونے کا بھی در ہوتا تو آپ کو تو آپ کو کیپ دیم ویڈیورسلس تاکہ آپ موبائل لککہ میک اپ سپیشلی بہت اپنی چیز ہے جو آپ کو اپنے حساب سے آپ نے لیا ہوا ہوتا ہے وہ گم ہوتا ہے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے بلکل بلکل اور آپ کے بیگ کیسا ہے میرا بیگ جو سائز تو دکھا دو کہا ہے وہاں رکھا ہوا ہے اور اسے شوز پہ تو میرا بیگ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو صرف موبائل اور چابی اور ایک دو لپسٹک جو مجھے لگانی ہوتی ہے اور اگر جیسے جب وہ گھر جاتے تو اس کے بعد میرا بیگ اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں تین ساری رسیدے ہوتی ہیں اس میں چک بکس ہوتے ہیں اس میں ایکitä چیزیں جو بیگ پیسے ہوتے ہیں وہ ازامیان ہوتے ہیں و سسے small Aladdin وہ کام کے بیگ پیسے ہیں وہ ایک اور اور والے specialize جو وہاںیچے والدے José phoneн kamer سوئی دھاگا بھی ہوتا ہے اس میں ٹیشئ پپرز بھی ہوتا ہے باڈی جیل ہر چیز ہوتی ہے اس میں پورا ایک وینٹی ہوتی ہے وہ سوپ کے اینما بڑا بیگ ہے اور وہ وینٹی ہوتی ہے پوری اور اس میں ہر چیز نکلتی ہے میرے بیگ میں تین پوکٹس نہیں ہونا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو اور رمضانوں میں تو بالکل نہیں میں جہاں سے میں بیگ لیتی ہوں ان کو میں کہتی ہوں آپ جب تک تین پوکٹ پالا بیگ نہیں بنائیں گے میں آپ سے نہیں ہریتا ہوں گے اور میں لیتی ہی پاکستان سے ہوں باہر سے نہیں لیتی کیونکہ وہ میرے مطابق فوری دنیا مجھے لگتا ہے کہ میرے مطابق بیگ لیتی ہے جھولے ہوتے ہمارے بیسکلی بیگ نہیں ہوتا وہ جھولا ہوتا ہے میری امیتا کہتی تم جھولے لیلو کیونکہ رمضان پرانسپیشنز وقارا میں تو لگتا ہے جب ماں زچ پیٹ بھی بیگ میں دھلی ہوئی ہو لڑکیوں تو چھوڑے لڑکا بھی کچھ آنا بیکیں بیٹے اس میں ہے کیا پتہ اس کو جتنی دفاہ بھی خوال کرنے کے لیے تو ایسے لگتا سب کچھ ضرورت کا ہے اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کو نکال دینا سائیے کہ کہاں تھی میں ٹراول کری تھی تو میرے پاس کچھ تھوڑا فارق ٹائم تو میں نے کہا چلو یہی ٹائم ہے اور جہاز ہے مجھے ہمیشہ ٹائم مل جاتا ہے کہ میں اپنا جو ہے نا کیونکہ موبائل نہیں کام کر رہا ہوتا کچھ نہیں کام کر رہا ہوتا تو میں نے کہا چلو میں اپنا بیگی ہی سمیٹ لوں اس کے اندر پر چونگمز جو نکل کر پگل ہو رہی ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے کہا یا رسیدے سپیشل ہی ہیں میرے بانگ میں سے بانگ کی رسیدس بہت ساری نکلتی ہیں ATM والی اور گروسٹی وغیرہ جو بھی کرنے جاتے ہیں اس کی دھے رو نکلتی ہیں رسیدے تو ضرور جامل بہت زیادہ نکلتے ہیں جس میں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ باکس میں رکھو نا اسے رنگ ہے یا اے رنگ ہیں تو مطلب اکثر ہے کہ چیزیں نکلی بھی ہوتی ہیں بعضوں کے گم شودہ چیزیں بھی مل جاتے ہیں چیزیں بھی مل جاتے ہیں میری امی کہتے ہیں میری امی کہتے ہیں ڈھونڈو اپنے بیگ میں میں بھی سوید آگا تک کبھی بھی کام کینچی بھی رکھیں اور نیل کٹر بھی ہوگا سب چیزیں موجود ہوں گی فائلر بھی ہر چیز آپ کے جب بیگ میں موجود ہونا ایسے ضروری ہے ایسا میں نیل کٹر تک ابھی تک نہیں پہنچی میں پہنچ چکی ہوں ہم بات کرتے ہیں کیسے پرنٹس پسند ہیں چھوٹے پرنٹس پسند ہیں میں بڑے بڑے پرنٹس پسند ہیں کیسے پہننے چاہیں گے مجھے پرسنلی چاہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مٹیریل ہو مجھے جومیٹرک پرنٹس پسند ہیں جو ایبسٹریک پرنٹس ہوتے ہیں چاہے وہ بڑا بھی پرنٹ ہو اچھا اگین اس کو کیاری کرنے کا ایک جسنا جورجت ہوتا ہے جورجت میں بہت مزے کے پرنٹس ہوتے ہیں ایبسٹریک ٹائپ پرنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس کو مجھے ڈیزائن کرنے میں خود سے بڑا مزے آتا ہے لیکن لون کی جہاں تک بات آتی ہے لون میں تو خیر کیونکہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھر تھوڑا سا چھوٹا فلورل پرنٹ مجھے بہتا لگتا ہے زیادہ بہتا ہے جسنا اس میں بھی چھوٹی امبلشمنٹ ہیں جسنا یہ بیک سائید پر ان کی فلورل تھوڑا سا ہوا ہے اس میں بہتا ہے اس میں بہتا ہے اس میں بہتا ہے لیکن مجھے پرنٹس ہیں پارک خویں یہ نوے کرنے ہو جا ہے پھولوں او Caitlin جب ہمارے پک کرنے ہو بہتا ہے pleasing بے بہتا ہوا ہے بہتاں مجھے اجتے ہیں اسے آپ کی اس پسند Unger لیکن اپسی لربی بھی رائٹی ر innی پہنسان لیکن blues, turquoise and greens and oranges, yellows, سب کلر لیکن کچھ ایسے کلر میں اتنا زیادہ شوق سے نہیں پہنتی خاص طور پر purple and again black بھی یہ کیونکہ out of the choices جو ہے وہ مجھے یہ سب سے زیادہ بہتر لگا تھا لیکن یہ بھی پورا black نہیں ہے پورا black نہیں ہے لیکن یہ کہ black جنرلی I don't avoid ویسے لیکن again occasion پہ depend کرتا ہے اگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کے دن میں اگر میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور مجھے اے ایک ہی دن میں مجھے شام میں بھی کہیں جائنا تو پھر میں سوچوں کہ ٹھیک ہے میں black پہن لے دی اچھا وہ سیفیست ہوتا ہے سلوہ سیفیست ہوتا ہے black جو سب سے سیفیست ہے کہ کچھ نہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ کیا آپ جلدی میں کچھ پہنا ہے تو آپ black پہن جائیں گے تھوڑا سا آپ اس کو اچھا اسیسرائز کر لو چنج کر لو لیکن لائٹر کلرز کے لئے جیسا ہمیشہ نادیا کو میں لائٹر کلرز میں بھی دیکھا ہے کہ میں کیری کر سکتے ہیں اس لئے کہ جب آپ جتنے ٹرمڈ ہوں گے اتنے لائٹر کلرز میں آپ اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہر خاتون جائے وہ سپیسلٹ کرتا ہے اچھے لگنے کی بات میں کر رہے ہیں اچھا بھی لگتا ہے آپ جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ آپ کا کہیں سے بھی کچھ بزن جائب آپ کا پرمنٹ ہو رہا ہے کپری کی سٹچنگ کے اوپر کیسے اس کو سیاہ وائکٹنگ کیسی ہوئی بھی یہ کپری کی کلر سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا فیٹ اچھا سیلا ہوئا ہو تو انسان پتہ لگتا ہے ہاں یہ بات بھی ہے ویسے ٹھیک اور مٹیریل پہ بھی لیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مٹیریل کیسا ہے اگر اکڑا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ رہے گا تو پھر تو انسان موٹا لگے گا صرف ہم دیکھنے ہیں کہ شیف سمیہ کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا بنا رہی ہیں کیونکہ بھی یمی یمی کچھ لگ رہا ہے ہمیں بھی ہاں پر بھی مجھے تو دل چاہ رہا ہے میں چیز ویسی کھا لوں آجا آجا کھا سکتے ہو چیز ایسے نادیا دائیٹ کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ آئی گیا تو دو لوگوں کو مینچے گرابا ہے یہ دائیٹ کا میں اتنا زیادہ جائے وہ میں خیال تو ڈیفنی رکھنا پڑتا ہے اور رکھتی بھی ہوں لیکن یہ کہ ایک طور پہرکت اسο لئے یہ ، ایرا جڈلی رہا ہے Minhixe کا بیشت Poo so بہت میں تو من بچہت ہو جاتیے مجھے تو میتھا کانے کا بہت about check ہے بہت 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 میتھا کچھتی ہے پہ , چیز القابر دائیٹ جو چپسohتے ہیں ایک طور پہ ہے اس نے تاکر پھینکی بیٹی باتھا اس ہمارا۔ جب جیس چیز بنا رہے ہیں ہیں؟ شاکتی ہے کہ جب یہ بنا رہے ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں، آلو دلتے ہیں میں نے اس پر گریوی بنائی ہے جس سے یہ ہوا ہے کہ اس کا سب سے پہلے میں نے آئلیا اس میں لکھا رکھا جیسا اور اور گرین چلیز چھوپ کر کے گرین چلیز اٹھ گیا اور اس کے بعد چھکن کے چھوچھے ٹکڑے میں نے کر لیا تھے بہت کیون ٹائپ کیونہ ٹائپ کیا اس کے بعد سویا ساوس چیری ساوس ویڈیگر بلیک پپر ریڈ کرش چلیز سالٹ یہ ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیسپ تیار ہونے کے بعد جو بلکل میش کر کے میں پاس پیٹیٹوز رکھے ویٹے اس کے اندر میں نے سا ویڈ کیا ہے اس پر موزریلا چیز دیے اور میں اسے کوٹ کروں گی ایک کے اندر اور پھر دن بیڈ پرمز کے اندر ٹھیک ہے یہ بڑا ایزی ہے اور اچھا ہے لیکن یہ کہ اس کو بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تھوڑے افرس چاہیے ہوتے ہیں کہ پہلے تھوڑا سا آپ نے اس کو کک بھی کیا ہے نا تاکہ وہ رج بس جائے اور پھر مسالہ ہے وہ سارا چکن کے اندر ہے اکثر سب لوگ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب مسالہ ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ روکھا ڈرائی ہوتا ہے اچھا پہلے آپ نے صرف ایک کوٹ دیا اس کو بیڈ بیڈ کرم کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انڈا لگا ہے پھر دوبار سے ایک کوٹ دیا تاکہ یہ بہت اچھا کوٹ کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے ناڈیا اچھا ڈائیٹ کا کیسے سال رکھتی ہے کیا کیے کھاتے ہو ابھی تو ہم چیز کھا رہے ہیں ابھی تو ہم ہاں یہ تو میں ضرور کھا ہوں گی کیونکہ صبح کا ٹائم میں ناشتہ کر کے نہیں آئی ہوں تو ابھی اتنا کچھ یہ سن کے تو ظاہر ہے بوک لگ رہی ہے ویسے ہی دن کرنے لگ جاتا ہے لیکن جسنا میں نے کہا کہ اوبرال میں زیادہ میٹھا نہیں کاتی ہوں بچ اسنا صبح میں میں ضرور ناشتہ کرتی ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں میں آملیٹ کھا لی ایک اور پھر ایٹ کر چھ آمیار ایا郵با کرتی ہوں بر Bern 힘들ے لٹوں موشیئ نہیںی سے شکریibu ویسے ای이었 جانب ہوتا ہے الگ واقع ہے ٹی مر tecnología بعد تک آراؤپ ہوتا ہے ایک بہائے اور تک آرکھ نہیں پی آیا میں جنرالی جنورج بھیII بھی ہ merchant famille چیزیں، این بھی بھی چیزیں ب Post birlikt صافت ہے رسن�도 بیچ میں سناکککو رہی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کھانے نہیں بھی چلوشتیں چلوشتے چلوشتے Himmel ا junior سے چھلوشتے اللہ تعالی اور کھانے آیolnو Stefan ate likely, ایک ٹائم میں کھانا تے ایک ٹاکھانے یقین، ایک THAT بلک sangat ٹاکھگے اس Könige مشیہ متنے سا pros وقت Himself B HE gebru jáینج ہے تو پھر یہ کہ اس میں جو نورمل کھر کا کھانا بنا ہوتا ہے وہی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اگر رات کا کھانا بھی جو ہے وہ میں ضرور کھاتی ہوں لیکن اگر جس وقت مجھے تھوڑا سا اوائٹ کرنا ہوتا ہے یا بیٹ کروز کرنے کا ہوتا ہے تو اس وقت میں ڈیفنی روٹی چاول بیرہ رات کا رات کا جو ہے میں ضرور چھوڑ دیتی ہیں اوکی اوکی اور آپ کیسے پہلے ہیں میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ایک گھنٹے کی ووک ضرور کرتی ہوں اچھا جساں آج کل پچھلے تین دن سے میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کی تین دن ووک پہ دھیان دیا ووک پہ دھیان دیا اس کے علاوہ گریپ فروٹ میں نے مجھے کسی نے بتایا تو میں نے بھی ریسنٹی سٹارٹ کیا ہے کھانا اس کے علاوہ میں فلاک سیٹس آتے ہیں وہ سبہ اٹھے ہیں وہ سبہ اٹھے ہیں تین چمچ وہ روز سبہ کھاتے ہیں میں نے اپنی سائی ٹیبل پہ رکھا میں اٹھتے ہیں وہ دارے کھاتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ پیس کر پیس کر مو میں چمچ دالا اور پانی سے اس کو سول کر لیا اوکی صحیح ہے وہ تو بہت ہی اچھے خیر فائدے کی چیز ہے اگر آپ چھائیں تو کھانے کے اوپر بدال کے خاص ہے میں یاد نہیں رہتا ساتھ ساتھ لے کے کون گھومے اس لئے میں سائی ٹیبل پہ رکھا میں تاکہ اٹھتے ہی پہلی نظر اس پہ پڑھے اور میں وہ کھا دوں کچن میں میرا تو پورا ایک کاؤنٹر ہے جس کے پاس صرف ہرپز ہی ہرپز رکھے ہیں فلیک سیڈ بھی ہیں اچھیا سیڈ بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی اس کے اندر اور کھانے کو کتا موقع ملتا ہے ہاں بھی وہ سامنے ہیں نہیں نہیں کھانے کو میں بلکل پروپر لی کھاتی بھی ہوں ایک دن یہ کھائے اچھا میں ایک روٹین بنائی ہوئے ایک دن یہ کھانے کے جو ایک روٹین ہوتی ہے تو یہ کہ اپنے ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں اپنے اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن رہے ہیں یا آپ میک اپ کر رہے ہیں یا آپ اپنا سٹائل کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگنے کے ساتھ ساتھ ہیلڈی ہونا بھی ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کتے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس جو جن کی سکن کا مسئلے ہوتے ہوں گے پھر ضرور ان کے دارے ہوتے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں کھانا سہی نہیں کھا رہے ہیں کیا کیا پرابلمزوں نے نہیں کیا جو بکل یہاں پہ جنرلی جو خواتین آتی ہیں وہ کہ جی سکن گلو ہماری کرے ڈل ہو گئی ہے سکن گلو کرنی چاہیے تو وہاں پہ اگر خاصا پہ پہ پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ہرمونل اس میں ایشوز ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ ویٹ لس کی بھی بات آتی ہے پتہ قراصی کی مسائے پہ و گئی ہے آپ کی پیپیین کو ریکلا کیے ٹھیک ہے کموڈ اور خواتین غلی ہے نہیں توابی realized وآ policeman اپنے اور چیزو نکے وہ اچھا ساں پہو اکت half لتاہا بہتنو حلی اللہ کے ذением کیونکہ آپ کی طرف دھیان کریں گے کیونکہ آپ کی طرف دھیان کریں گے اگر آپ نچرل چیزوں کی طرف دھیان دیں گے لیمن کھانے سے اور ہنی کھانے سے چکنجوین بنا کے پیلے میں نے ٹرائی کیا ملت آلے سے سکتے ہیں رنگ دورا ہونا ضروری نہیں ہے صاف ہونا ضروری ہے اور ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں دائنگ تیبل کے پر آج بہت گرمی ہے یہ سٹوڈیو میں پسینا پسیدا ہو رہی ہو تو ایک اور چیز کر سکتے ہیں بھالہ برداشل ہی اور سدا battler ما زیر بھ кусیں 'spателей آپ خلال اٹھا اے control اے خلالا شاید ہ این آتا ہے جب ہم اس کو shake کاٹے تو وہ ساتھ دانی ہی آپ کے ٹیبل سپون کے اندر آئیں گے ایک آپ نے اپنے سبح چاہے کے ساتھ یا اس کو دوس کے ساتھ اپنے لینا آئے پورا ایک کب تو اب نہیں لے سایے ہر پانے سے آدہ گھنٹے پہلے آپ نے اس پہلے پہلے اس پہلے پانی میں پینا ہوتا ہے نہیں 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 یہ یہ ویریشنز ہیں جس کو پانی میں پیتے ہیں جن کو لوز موشن ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پانی کے اندر لیتے ہیں سوکھا لینا ہے جیسے سکوچ برائید ہوتا ہے جیسے پیٹ میں برطن کو رگڑتے ہیں یہ آپ کے پیٹ کے میدے کے فیٹ کو رگڑ کے سٹول کے ذریعے نکالتا ہے تو آپ بہت جلدی شرنگ ہوں گے جن کو سوائلنگ ہے وہ ختم ہوگی کالی اسپاگول نہیں لیجے کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھٹنوں میں اور آپ کے پولیوں میں درد ہوگی کیونکہ وہ تھنگ لگتی تو کالان جی بہت ہے یہ بہت اچھی بہت ہے بہت ہے کہ کالان جی گرم ہوتی ہے اور اسپاگول کا تاثیر ٹھنڈی ہوتا ہے تو وہ بیلنس کرتی ہے ایک کپ اسپاگول کے اندار ون ٹیبل سپون کالان جی اور اس کو ہلا لے تاکہ وہ مکس ہو جاؤ اور یہ ایک ویگ کا ہے ہاں ایک ویگ نہیں تقریبا ہر چیز 40 ڈیز کے بعد اثر کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلے آکے بیٹھتے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے بھی بریک کے جانے بریک کے بعد واپس ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی فیضہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی فیضہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی فیضہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اُبھرا ایک نئی فیضہ چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو جی خوش آم دے دیکھ با پھر ہم آ پس آ گئے ہیں اور اب شیف سامیہ تو بنائی لی ہے مزدار چیزیں لیکن ساتھ ساتھ ہم کچھ گیمز بھی کریں گے آپ لو سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور وہ ہے ریپڈ فائر راونڈ اور اس پر آپ دونوں میں سے جو جیتے گا اس کو ملے گا زبدہ سنسیشن کا یہ فرائز اوکی تو ٹی سے سنٹیمنٹ کی طرف سے آپ کو ملے گا لیکن اس سے پہلے آپ لو کو جیتا پڑے گا اچھا میں دست سوال کروں گی اور لکھتی بھی جاؤں گی ساتھ ساتھ کتنے سوال ہو گئے ہیں پلیز آپ لوگ بھی ذرا نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں میں کتنے سوال کو میں کرتے ہوئے مجھے پتا نہیں چلتا ٹھیک پہلے نادیا حسین نادیا کیا چیز پریفر کریں گے ہینڈ بیگ، مائسیف ٹوٹ یا لیل گلچ مائسیف ٹوٹ اچھا نیل کلر میں سے کون سا کلر پسند کریں گی میری اپنی چوئیس ہو اپنی چوئیس ہو اپنی چوئیس ہو اچھا 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 ہیل ویج یا پلاتفارم فلات ویج اچھا کونسا آپ کا فیوٹ سونگ ہے جو آپ کو بھی بھی یاد ہو وہ تھوڑا گنگنانہ بھی ہوگا تو وہ تو پھر میں انگلیش ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا جو آج کل چل رہا ہے اس کا میری بلکہ فون کی بھی رنگ ٹون بنی دی آج کل جسٹن ٹیمبرلیک کا جو ہے نا can stop the feeling اچھا اور یہ بتائیں کہ آپ اگر آپ کو ملے اگر آپ ملین ڈالر جیتیں تو آپ کیا خریدیں گی ملین ڈالر جیتوں تو میں کیا خریدوں میں ایک میں ایک گاؤں خریدوں گی اس میں بڑا سا سکول بناوں گی ملین ڈالر جیتے ہیں اگر آپ سوپر ہی رو تھی تو کون سی پاور کو سب سا پسند کرتی ہیں کیا آپ کی پاس ہو فلائن اچھا آپ کیا پکا سکتی ہیں آپ سٹیک بنا سکتی ہیں کون سا والا کوئی سا بھی پیپر سٹیک ٹائپ اچھا اگر آپ کہیں پر بھی دنیا میں ہوں تو آپ کہاں پر جانا سب سا پسند کریں گی دنیا میں کون سی جگہ جانا پسند کریں گی میں دنیا میں اچھا 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 پاکستان اچھا غل اچھا اچھا جلدی جواب بھی ہے اچھا نا دیا خصان ہے ماری آسان اچھا 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 فیورٹ فلاور روز ٹیٹو ہے کہیں پہ ٹیٹو گنایا ہے نئی کافی یا ٹی کافی اچھا 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 آپ کوئی چیز سے خوشہ آتا آپ کو کبھی مجھے لوگوں کے جھوٹ سے خوشہ آتا ہے اچھا چوکلیٹ یا کرمیل کرمیل ریڈ یا بلو بلو کس چیز سے در لگتا ہے اپنے خوشہ سے ہوت یا کولد گرمیل росیم اچھا مانی is for you مانی is very important for life فیورٹ میموری فیورٹ میمیوری مائی چالدھوٹ آئی فون یا سامسون آئی فون آئی فون الخرم یا گ larg dernier گل احمد کوئی نائٹ میر نایی اسچ نہیں الحمدل اللہ ہوا یہی تو دونوں بہت اچھی ہیں تو دونوں کے جداد ہیں کیا ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے چھے اچھا ٹھیک ہے چھے جو مجھے اس وقتہ اناؤنسمنٹ کی بات ہوئیے دیکھو نادیا ناراض نہیں ہونا اکرا جیت گئی ہے اچھا اچھا اکرا کو ہم یہاں پر دیں گے سنسیشن کی طرف سے TCS کا ہاں ایک اور بھی گیم ہے ایک اور بھی گیم ہے میں چاہوں گی کیا پھر صحیح ہے اے نہیں ایک اور گیم ہے اگر وہ تم جیت گی تو پھر دے دینا ٹھیک ہے چھے Ask ورung AA. خیلی آدیا ح sneaky اچھا ہے اچھی بات ہے کہ ہاں ایک اور بھی گیم ہے ساتھ ہی کر لیں وہ کہاں کیا جوس نہیں ہے کیا جلنا ہے جوس نہیں آیا کیا جوس کے بگیری کریں گے اچھا چھنے صحیح ہے ٹھیک ہے چھنے بھر آپ لوگ کے لیے آسانے ہو لیے تو میں تو جوس کا کیا کرنا ہے صرف یا سوڑ نو بولنا ہے نیور ہیو آئی ایور ٹھیک ہے اس میں آپ کو سوال کروں گی کہ کبھی کیا یا نہیں کیا ہے آپ نے بتانا ہے پہلے آہ نادیا کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کبھی آپ نے ایسا ہمیں نیور ہیو آئی ایور کبھی اپنی جان بچانے کے لیے کہیں بھاگی ہیں مطلب جان بچانے کے لیے کہیں بھاگی ہیں مطلب جان بچانے کے ساتھ بھاگتا ہے نا کبھی ایسا کوئی ہو ہے سیم չوئے؟ ہاں ہاں بتا بھی دیا کریں ساتھ ساتھ کہا دوسعا نہیں جان بچانے کے تو نہیں زیراں بہت عرسے پہلے میں جب ڈرائیف کر رہی تھی تو پھر ایک بندہ پیچھے پڑ گیا تھا تو وہ پہلے بھاگیا ہے تو میں پھر بھاگی تھی میں ادھر 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 گلیوں میں میں ڈرائیف کر رہی کی پاگیتا ہوں آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوئی ہے؟ ایسا ہی ہے سیم چیز ہے؟ جان ہی بچانا ہوتا ہے جان ہی بچانا ہوتا ہے یہ تو ہمارے جان ہی بچانا ہوتا ہے کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے کبھی کسی فرینڈ کے گھر گئی ہو اور وہاں پر جا کر آپ نے ان کے کمرے کو کودی بغیر بتایا چیک کیا اور واشنوم کو بھی چیک کر لیا نو فرینڈ کے میں فرینڈ تو نہیں لیکن جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی ایسا انسان جس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے نہیں تو ان کا تھوڑا سا انقویزیٹیونس ہوتی ہے مجھے کہ ان کا lifestyle کیا ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا آپ نے بال کبھی خود کاٹن کی کوشش کی؟ ہاں ہاں بالکل کبھی نہیں اچھا صحیح ہے اچھا جو exams اور papers ہوتے اس پر کبھی چیٹ کیا ہے اچھا کبھی چیٹ کرتے ہیں شب سب چیٹ کرتے ہیں اچھا کبھی کسی ایلیویٹر میں trap ہوئے ہو نو یاد نہیں ہے ایسا باعت تو یہ بہت شاید کرانی بات ہو اگر کبھی ہوئے بھی ہوئے ہوگے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ بتائیں کہ اچھا کبھی کسی کسی کے phone بغیرہ چیک کریں کسی کے بھی کیا وہ حسیح آیت نہیں نہیں میں اپنی چھوٹی بہن کا کبھی دیکھ لیتی ہوں کیوں دیکھتی ہو بڑی ہونا اس لیے تھوڑا سا کیا 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 انہوں نے کبھی دیکھا آپ کے فون میرا فون مجھو کی پروبلم نہیں ہے چوٹ بارا لگی؟ سٹچز آئے ہیں کبھی؟ ہم آپ کو؟ چوٹ کی وجہ سے سٹچز نہیں آئے ہیں بیسے بیسے تو سرجریز ہوئی ہیں تو سرجریز ہوئی ہیں چاہروں صحیح سٹچز آئے ہیں سزیریان سرجریز نہیں سٹچز آئے ہیں میرے سپاس اوپے ہاں کبھی کوئی ایسا کوئی ڈرانا سا کوئی واقعہ بھوت بغیرہ کا کوئی ہے نہیں نہیں میں بلیب نہیں کرتے بھوت اگزسٹ نہیں کرتے میرا خیال ہے ہاں اب میرا سامنے آنا جانا بھائی کیا بتا آج کوئی ایکسپیرینس ہوئی جائے اللہ نہ کرے اچھا ایکسی ڈینٹلی کبھی کسی کبھی کسی نے ای لبیو کہا آپ نے کسی کو کہا ای لبیو ایکسی ڈینٹلی میرا خیال ہے روز بولتے ہیں نہیں 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 وہ دو ایسے تو کہتے ہی رہتے ہیں love you deer والے والا نہیں دوسرا والا achی نہیں سعیے ڈینٹلی اچھا have you ever eaten mcdolnir'd fried dip in ice cream ہاں نو نو fried dip ہاں نہیں fries ٹھیک ٹھیک ناین نہیں اچھا صحیح ٹھیک ہے اچھا اور کبھی camping کی ہے camping ہاں اوکے ٹھیک ہے اور کون سے سوال ہیں آگے بس ٹھیک ہے ہو گئے ڈا ہو گئے جی اس پہ بتائیں کون جیتا یہ تو ایک اسم کے سوال تھے دونوں کے ایک اسم کے جواب تھے بس نادیا اس پہ تو نادیا حسین ہی جیتی ہے زائری بات اب تو مست جیتا ہے اب تو مست جیتا ہے so this is for you TCS Sentiments کی طرف سے یہ لیجے گا یہ آپ کے لئے ہے اس میں I can see chocolates which is going to make my day پہیوم ہے چوکلیٹ ہے اور اس میں کیچین بھی بیā کے ذریعی ہوウ ٹھیک ہے یہ بہا ضروری ہوتا ہے اور یہ تیر سے ڈیٹی سے خوش ہو تھا چی چی م espa کایchہ لیے away آہ Andre اور یہ پاوڈر سے بھی میری بیٹی خوش ہو گی پاوڈر ہے ن بہت کم اس کو م holiness COM مطلب I don't know ابھی میں نے کل رات کو craving ہو رہی تھی دو ڈونٹس کھا لیے cinnamon rolls مجھے بات پسند ہیں مجھے بتا نہیں میٹھا بات پسند یہ بات ہوتے کہ میٹھا کھا کا انسان ہیپر ہو جاتا ہے ہوتا تیز ہو جاتا ہے اسی ہوتا ہے I feel happy after eating sweet کیونکہ sugar rush ہوتا ہے اگر سے اب انسٹ انتا ہے میٹھا بہت ضروری ہے انگی کی لیے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے کنٹرل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو میٹھے کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے ڈائیٹ کے لئے سپیشلی حوالے سے بڑا مشکل ہو جن کو پسند ہی نہیں ہو کہتے ہیں اوہ کتنے لکی ہو کہ تم لوگ ضرورتیں نہیں پڑتی ہے اچھا اپنے چیز سے ابھی ہم بات کر رہے تھے فیشن کے لئے کیا ٹپس دینا چاہیں گی ہمارے خواتین سپیشلی جو دیکھنی ہے فیشن کے لئے کیا ٹپس دیں گے ان کو کیسے اپنا خیال رکھیں اوورال لک کا دیکھیں جو میں نے شروع میں ہی جو کہا تھا اوورال لک میں جہے وہ آپ کا سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ اگر آپ کا confidence ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ اگر ریلسٹکلی دیکھا جائے تو اس میں آپ کی body shape کیا ہے اس لحاظ سے پھر آپ کو کپڑے پہنے چاہیے and again another thing that is very important is کہ آپ کا for example آپ کس اگر آپ working lady ہے تو آپ کا work environment کیسا ہے ٹھیک ہے اور آپ کہاں پہ کام کرتی ہیں آپ کسی بینک میں کام کرتی ہیں تو پھر آپ کو یا پھر آپ کی کوئی sales representative ہے تو آپ کو generally اسی قسم سے جہے وہ آپ کی آپ کی dressing ہوتی ہے تو I think پھر یہ چیز again بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کا overall آپ کس سانچے محفت آتے ہو اگر آپ ایک housewife ہیں تو پھر again آپ اپنے آپ کا اپنا personal style کیا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو consider کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے this is very very important اچھا ایک اور game کریں گے ٹھیک ہے اچھا 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 اللہ سے بات کر لیتا ہے رجی اسلام علیکم والیکم السلام اللہ حافظ سامن بات کرنی کیسی ہے بلکو ٹھیک آکھیں آپ کے کیا حال ہے کیا کہیں گی بہت پیاری لگی لگی ہے آپ کے جس کو سامن کا سلام والیکم اور چاکلیٹس مجھے بہت پچھاند ہے میں بہت شاپ سے کھاتی مجھے بھی چاکلیٹس کا گفت دے دے گفت نہیں اب آپ ہمیں گفت بھیجیں گی یہ کیا بات ہمیں گفت دیتے رہے ہیں حالی کہ آپ مجھے بہت دیتے رہے زیادہ مزا آپ آج چلے صحیح ہے گے دیکھیں چاکلیٹس وغیرہ تو زیادہ جو ہے آپ کو مل جائیں گی یہ وڈاٹ کام سے تو آپ بلکل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا گفت نہ مانگا کریں اچھا نہیں لگتا ہے ہم آپ کو دیتے اسی پر کشرا کریں اچھا جی یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورٹ ہے یہ کھا ہے یہ یہ ریلی ریلی یہ 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 نو ہے اور یہ بھی نو ہے اب آپ آپ کے پاس ایک نو آگے ایک 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 آپ دو اپنے پاس رکھ لو دو اپنے پاس رکھ لو ہم آپ کو کچھ پکچرز دکھائیں گے مانیسا اس طرف کر دیں پکچرز آپ دیکھیں گے اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہ پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے بورٹ کے ذریعے میں بتانا ہے ٹھیک ہے ہم خود پہن سکتے ہیں آپ کے اپنے لئے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو پکچرز دکھانا شروع کریں یہ دیکھیں آپ پہنے گی نہیں پہنے گی بورٹ ہاتھ میں لے لیں اکرہ کی طرح نادیا دوبارہ دکھا دے دوبارہ دکھا دے پہنے گی اندے والا ڈریس نہیں دونوں نے نو کر دیا آرائیت نیکسٹ نیکسٹ کیا ہے یہ پہنے گی یس نیکسٹ اکرہ کچھ ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے کچھ ترنظر یہ کچھ ڈریس ہے آہ ہاں کچھ کان کان سے بھرا ڈریس تھوڑا سا سکتی دورہ مجھے کیا سین ہے نو نو یہ دونوں ہی نو ہو گئے ہیں یہ پہنے گی نو 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 اس طرح سے کبھی کوئی اسی جگہ ہو تو پہن لیں گے ہیں جہاں پہنے گے ہیں یہ پہنا جا سکتا ہے یہ نائس دونوں نے یہ کیا ہے اچھا بھی ہے نو دکھائیں تو بارہ دکھائیں ہاں ہاں نہیں مسلو جی بڈی سوٹ ٹائم ہاں اور دکھائے گا چل جائے گا نائس ہاں نونوں پہ اچھا لگے گا دونوں ٹال ہے نا اگلا یہ ہاں 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 وہ تو وہ تو میت بولز آگے یہ کھائیں گے میت بولز آگے یہ بہت دفاع یہ ساہے گا یہ بہت دفاع یہ ساہے گا یہ جی یہ کب بنی گئے ہوں سب تیار ہوگا یہ کب تیار ہوگا کب بنے گئے یہ بتائیں ہاں نائس نائس آس نائس ہاں نائس ان کے کٹس اور وہ جو فٹنگ ہیں وہ بہت دفاع ہی یہ بتائیں بہت سائی چیز اس میں آئیے یہ بہت سائی چیز اس میں آئیے یہ بھی اس ہو گیا ہاں یہ نائس یہ میں دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں پہنو ہی یہ دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں پہچھا لگے گا اور کیا ہے یہ نائس very much yes نائس کئی محقہ آیا تو شاہد پہن ستے ہیں دیگر تھے کوئی occasion رام پہن گیا شو رہا ہم پہن ستے ہیں رام پہن گیا لیکن یہ کی ویسے پہن گیا یہ بھی سب رام کیوا پری تھے ایک رام پہن گیا جاتی ہے بس اس کا وِنر کا ایک ایک آر کی بہت دوسر ہے ہمیں اس کا وفرین ہے اس پہ دوسر دوسر ہے میں سے کریں گے جائیں گے بھی بریک کی جانی ہے بریک کے بعد باب پیس آتے ہیں مائس آتے ہیں ایک نیا سورج ابرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ یہ وہ اور نئی ہے صبح نو لائی ہے ایک نیا سورج اوبرا ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے جی خوش آمدہ دیکھوا پر ناظرین اور آج بات ہو رہی ہے آپ پی کے حوالے سے اپنی زندگی میں اپنا خیال رکھنے کے لئے بے انتہاز ضروری ہے کہ آپ کا فرسٹ امپریشن اے والاسٹنگ ہوتا ہے تو فرسٹ امپریشن آپ اپنا اچھا رکھیں اچھے لگیں اور ویسے بھی اب دیکھیں کہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور سپرنگ کے حوالے سے جو ہے یہ اس وقت لون کا سیزن بھی وہ آ گیا ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہے لون اس وقت آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آن لائن شاپنگ بہت اچھی رہتی ہے بہت آسانی سے ہوتی ہے آپ کا حیصل بلکل ختم کیونکہ جتنے بھی ایکزیبیشنز بغیر آپ یہ دیکھیں ہوتے ہیں وہاں پر جا کے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں لٹرلی لٹرلی لڑائیاں اور ہی ہوتی ہیں اتنی وہ دھکے لگ لگ کے اب تو پریشانیاں جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں کہ اب آپ صرف دل کرتا ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ ہی کریں اور آن لائن شاپنگ یہ وہ ڈاٹ کام سے یہ وہ ڈاٹ کام کے حوالے صاحب کو یہ ایک دبا پھر میں بتا دوں کہ لان سپرنگ سمر 2017 کلیکشن جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے گل احمد، سنا سفینہ، سفائر، الکرم اور بہت سارے برانڈز میں موجود ہوں گے جب آپ www.yevo.com جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو مل بھی جائیں گے سارے برانڈز وہاں پر گل احمد آلیڈی آ چکا ہے 22 فیوری کو لانچ ہو چکا ہے آپ کو یہ وہ ڈاٹ کام سے مل جائے گا الکرم بھی لانچ ہو چکا ہے 23 کو اور اوریجنز اور ترز لانچ ہو چکا ہے 24 کو سفائر اور جنیج جمشید 3 کو آئیں گے اور سانہ سفینہ 4 مارچ کو آئیں گے تو آپ نے فوراں سے آن لائن شاپنگ کر کے ذریعہ مقبال لینا ہے اور ایک سو بیس منٹ میں آپ کو یہ لان کے چیزیں مل بھی جائیں گے مطبع ایک اسی دن اسی دن نہیں اسی وقتی وہ جا کر وہاں پر آپ جائیں اور اتنے مسئل و مسائل جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھے نا دھکی کی طرح ہو رہا ہوتے ہیں دو تین دنوں میں آن لائن تلیٹ ہی آگیا ایسیل ہی ہو جائے گا ایسیل ہی ہو جائے گا ایسیل ہی ہو جائے گا نا دیا نے تو کوئی وہ نہیں کیا پریشانی ہونے کہ میں کانٹے چوری سے نہیں کھاؤں گی ہاں بلکل میں نے دیرک کھانا ہے یہ پیٹ پھیلی ہے نا مزیدار ہے میں آپ کو وہ دیتی ہوں تیشو دیتی ہوں آج تو سمیہ بھی انجوائے کریں گی ایک سکے میں تیشو لاتے ہوں تیشو کانا کیا تیشو کی جل گیا تیشو باکس ہوتے ہیں پھر ختم ہو گیا پھر ختم ہو گیا میں کتنے ہس تیشو ہوتے ہیں دو باکس ہوتے ہیں اس باکس میں تھے چلے سکے ماف کر دے کیسا ہے بہت تیشو میں نے نہیں کھایا یہ کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں کھاؤں میں اس میں سے لے لوں گی ایک bite لوں گی میں ترائی تو کروں مچھا کوئی کہتا ہے تم ترائی نہیں کرتی ہوں کیا بات ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا باجہ ہوتی میں کہتا ہے میں کھاؤں گی اور بولے گا کون آپ میں سے ملے کھاؤں گی ہم سب ملکے بولتے ہیں جو رہا آپ سب ملکے بولیں میں ترائی کروں اس کو دیکھوں تو اسے ہی سمیہ نے بنایا کیسے ہیں اچھا ایک دفعہ پھر اس کی ریسیپی ریپیٹ کر دیں سب سے پہلے آپ نے بے امیل لینا ہے اس کے اندار گارڈک پیس چلی یعنی کہ گرین چیلی کو چوب کر کے پھر چکن کو اس کو اچھتا را وہ بلکل بھائٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے اندار بلیک پیپر، ریٹ رسل چلی اور صور اپنے حساب سے بے سویا صورت، ونیگر اور چلی صورت یہ آپ اس میں شامل کریں گے اچھتا مکس کریں گے چکن مدین ہو جائے گی پھر آلو کو بوائل کر کے آپ möcht gig liking used cheddar cheese رابعة باگ �طر مزیدارگو لدو بنا اور پر آپ آنڈے اپنے پہنے منہ味ا ہے الاحبہ کی ٹحjectِ بھی لے سکتے ہیں پھر اپنے کو کو دری کا کرنا ہے کنا پھرکی برشن کریں گے پھر آپ اس کو پھر پھر دیپ کرنے پورا جکا پھر ہو جائے گا اور دیپ فرائangs تک کنا ہے آپ använd rezeste envie مہمانوں کو دیں اور آپ اس کو سفemen اس نے سلام یہ بچوں کے لئے بھی یہ کافی لیمسے کا ہو سکتے ہیں اس میں چیز اور چکن اور آپ کو پورا اور اتنا زیادہ سپائیسی بھی نہیں ہے اور اس پائیسی بھی نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اچھا جو سب سے اچھی چیز لگی ہے جو انہوں نے ہلکا سا اس کو مکس کیا ہے نا فرائن پین میں پہلے اور پھر اس کو وہ آرپس میں رج پس جو گیا ہے نا اوہوہوہ this is too good اچھا اسی وقت چیز بھی ساتھی ڈالنے نا ٹھیک ہے رکسانہ ہمارے ساتھ ہی بات کریں گے رکسانہ جی اسلام علیکم والیکم السلام میں رکسانہ زیادی بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں جی بلکل ٹھیک 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 آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ایسا زبردک سوگرین جا رہا ہے آپ کی جے پیششن تھے سپیشل ہی ہو جے ڈریسیز دکھائیں اور اس کو پہنا نہیں پہن سکتے ہیں بہت ایسا نو والا جی مجھے بہت اچھا لگا ایسا اس ہے بہت ایسا بات کریں یہ جب تک بات کروں دیغم پہن سکتا ہے اگر گنات رہا ہے جی بہت ایسا بہت ایسا ایسے لگے بہت مزیدار دیں تو بی ویاری آنست اتنے ڈیلشیس تھے ایسے بہت سارے بہت سارے کھالو ہیں ایک اچھے بھی اکسر لوگ جو بیٹ کرم لیتے ہیں وہ بلکل وائٹ کلر کا بیٹ کو جو بلکل درائی کر کے فریز کر دیتے ہیں لازت کا جو پورشن ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ اگر آپ اس کے باقی هلکی سا یلو کلر فوت کلر ہے تو آپ گیلی یہ بلکل جو جو فرش بید کو جس بلکل لاز کے پورشنز بڑھ جاتے ہیں اس میں ہاکا سا کلر لگا کے آپ فریز کریں کوئی بھی کلر کلر پرپل ہے لائٹ کلر اور اس کے بعد جب وہ درائی ہو جائیں گے آپ اس کو چوبر میں یا بلینڈ کرنے دی بھی تو وہ کلر فلک بن جائیں گے آپ بچوں کو ڈیفرنٹ کلرس کے بھی جو ہے وہ ف McKin viel میرے کر سو نائے فاسنیت کاریں گے کہ بڑا کلر فول رینبو کلرس کے جو ہے وہ چیز بولز ہیں یا رولز بناتے ہیں کسی چیز کو بھی کوٹ کرنا ہوتا ہے وہ کلر فول ہو جائے گا یہ ویسے سمیہ کی ریسپیز بڑی مزیدار ہوتی ہیں اسپیشلی میں ان کا برگر کا ایک بڑا ریسپی جو تھی جو صرف کوٹ کرنا ہوتا ہے کان فلاہر اور میدہ 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 ایک کپ میدہ تو آدھا کپ کان فلاہر پہلے آپ اس کو اس میں ڈسٹ کریں گے میں اس میں پھر بتا دوں کہ بلیک پیپر اور چلی سالٹ یعنی کہ کالی میرچ اور نمک آپ نے ضرور انڈے میں بھی اور ڈسٹ میں بھی یعنی کہ جو ڈرائی ہوتا ہے اکثر لوگیاں کرتے ہیں چکر میں تو مسالہ ہے ہی نا تو ہم اس میں کیوں دالیں نہیں چکر میں جانا کوٹ کرتے ہیں تو مسالہ آلموست تھوڑا کم ہو جائے بالکل اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو آن لائن شاپنگ مطلب یہ وہ ڈاٹ کام کے ذریعے آپ کو مل جائیں گی چاہے آپ کو فرائنگ پین چاہیے ہو چاہے کچھن کی کوئی بھی ایکسیسٹریز ہو وہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ کو فرنیچر چاہیے اور آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے گھر کی ضرورت کی ہوگی آپ www.yevo.com جائیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا آن لائن شاپنگ کا کوئی ایکسپیرینس کا بھی ہوا ہو یا آپ کرتے ہو ایسے اب تو بہت بہت ریکلالی اچھا اور آپ میں بھی کیونکہ بزار جانے کے اتا زیادہ ٹائم نہیں ملتا سوائے گروسری کے سب کچھ میرا خیال ہے آن لائن ہی ہو رہا ہے اب تو آپ کو گروسری بھی مل سکتے ہیں کپڑے بھی ہاں کپڑے شرٹ وغیرہ مجھے پسند آ جاتی ہیں ہم آئے پر آن لائن اچھا کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جساں آپ کو www.yevo.com میں بھی آپ کو وہاں پر تو ملیں گی لیکن آپ مارکٹمنٹ کو دوننے کے لئے جائیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مارکٹ سے مل سکتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں آن لائن اور آپ مارکٹ میں نہیں مل رہے ہوتی ہیں نہیں جیدہ در چیزیں آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو مارکٹ سے آپ جب لینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو وہ نہیں ملیں گی جبکہ وہ سب آن لائن کی حد تک اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ وہ پرائز وائز بھی آپ کو بڑی آپ کو مینیجابل آپ کو مل جاتی ہے وہ الیکٹرونک آئٹمز میں ہوتا ہے ہے نا میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے الیکٹرونک آئٹمز میں یہ ہوتا ہے یہ کہ دکھا کچھ رہتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور جو آتا ہے وہ مجھے توہ ٹیمز دکھتا ہے یہ یوز ڈائیو میں ہے اسی لئے ہم یہ بات کرتے ہیں یہ وہ میں جو آپ کو دکھائیں گے وہی چیزوں کا بلکہ ان کا ساتھ دن کا آپ کا جو ہے ریٹرن پولیسی بھی ہے اگر آپ کے نہیں ہے تو آپ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو جو چیز دکھائیں گے جو چیز بتائیں گے وہی چیز آپ کے پاس آئے گی کیونکہ اپنا نے ایک میار برقرار رکھا ہے تو اس کو وہ خراب نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کا جو ہے ایک پلاس پوائنٹ ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں میں بڑی مشکل سے اسی وجہ سے ترسٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا تھا آن لائن شاپنگ کا جو یہ وہ نے پورا کر دیا آپ آنکھیں بند کر کے شاپنگ کریں آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آن لائن آپ کو بلکہ اب تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں نئی جنریشن کو تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ان کو تو پسند ہی آن لائن شاپیں گے وہ کھانا بھی آن لائن آنڈر ہے سب کچھ آن لائن ہوگیا ان کو ہر چیز آن لائن پسند ہے ان کو بلکل مارکٹ میں جانا وہاں پہ جا کے خریدنا ہی چیز نہیں اچھی لگتی ہے ہم زرہ سے بھی آئیسا آئیسا ہوں لیکن پھر بھی تھی اتنی بڑے بڑے مالز جو بنے ہیں تو ظاہر ہے اس میں لوگ تو جائیں گے نا ہاں وہ تو جاتے ہی ہیں وہ اس کا موم ہی نہیں مالز بھی آپ پرپیئر کر سکتے پر جو رینڈم مارکٹس ہیں کیونکہ پورا کراچی ہمارا کنسٹرکشن اس میں ہو رہی ہے پھر اتنا ڈسٹ ہے اور گاڑی پاکنگ کا اور گاڑی کی پاکنگ کا ایشو ہوتا ہے پھر ہر جگہ گھڑے یہ وہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو مال چلے جائیں یا پھر یہ وہ اچھا مال کا بھی ایک اور پروم دیتا ہے پارکنگ کا مسئلہ لوگ بہت زیادہ آپ کو جانا وہاں پر آپ کو رش مطلب یہ چیزیں بھی اتنی زیادہ کیونکہ کئی لوگ ہر کوئی شاپنگ کے لئے نہیں آتا کئی لوگ صرف گھومنے پھرنے بھی آئے ہوتے ہیں ایک کو کرنی ہوتی چھے اس کو صرف گھومنے کے لئے آپ کو پارکنگ ڈھونڈے کم از کم تین گھنٹے آپ کے ویسے زائے ہو جاتے ہیں آپ فیملی میں گزاریں انفرکت وہی ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کے پیٹرول میں لگتے ہیں یا گیس میں لگتے ہیں تو آپ کے اسے آدھے پیسوں میں آن لائن میں کام ہو جاتا ہے سمیچ چلے آپ تو بتائیں آپ کو جب لون سیزن آتا ہے تو کیا پسند آتا ہے لون کہ آپ کرتی بارہ لیتے ہو یا شورٹس بارہ لیتے ہو کیا چیز لیتے ہیں جلدی جواب دینا ٹائم ختم ہوتا ہے شلوار کمیز پورے پروپر ڈبٹوں کے ساتھ کیونکہ لون کے اندار بہت زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں تو آپ فیملی میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو پروپر ڈبٹا چاہیے ہوتا ہے اور جب فرینڈز کے ساتھ ہوتا ہے کرتے اور آپ کے ساتھ ٹائیڈزوں پرنٹڈ اور ہلکی پھلکی چپل بہت اچھا ہوتا ہے شکریہ آپ کو شمیت دشریف لانے کا سمجھنا دیا آپ کبھی اکرابی اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھے گا ناظرین ملکوں ٹیم کو دیجئے جازت پاکستان زندہ بات چاہیے جنگوں ٹیمہ ے آپ کو شمیت دیا آپ کے ساتھ کسیل لیکن ڈیوڍاستدار بہت خیال رکھے گزشتھے بہت خیال رکھے گزشتھے اچھا تو آپ کے دیجئے بہت خیال رکھے گزشتھے آپ کو شمیت دیا جد ہے آپ کو شمیت دیا پید رکھے گزشتھے موسیقا 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 موسیقا